نمسکر دوستو سواگت ہے آپ سب کا ہمارے ساتھ جڑھنے کے لئے آج چھتے مقابلے میں جی ہیں دوستو رسی بی وسز کنگس یلیون پنجاب کے بیچ میں یہ ماچ آپ کو شروع ہونے والا آج جی ہیں دوستو تو آپ سے ایک گھنٹے کے بعد جو آپ کو شروع جائے گا کنگس یلیون پنجاب وسز روال چلنجس بنگلور کے بیچ میں چھتا مقابلہ جو کیا آپ کو کھلا جائے گا آبودہ بھی نہیں دوائی میں مقابلہ کھلا جائے گا کل کا جو ماچ ہوا تھا آپ کو اگر ہم بات کر رہے ہیں تو کل کا جو ماچ ہو تھا دوائی آبودہ بھی میں عج کو یہ جو ماچ ہے آپ کو کھلا جائے گا دوائی انٹرنیشنال کرکٹ سٹیڈیوم ہے جی ہیں دوستو تاغلے ایک گھنٹے گھنٹے اندر جو آپ کو سارے سارے ڈیٹیلز ویڈیو کے دوارا ہم دینے والا ہے تو آپ لوگ ہمارے اس ویڈیو میں اور آپ سبھی لوگوں سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ رہے گئے گائز اگر آپ ہمارے ساتھ ابھی بھی جڑ رہے ہیں تو آپ لوگ فٹا فٹ یار اس ویڈیو کو جہاں 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 لوگ جو ہمارے ساتھ جڑ سکے ہیں تو یہ چھڑا مقابل ہے گائز دوبائی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں دوبائی میں یہ ماچ کھیلا جائے گا اگر ہم بات کر رہے تو روائل چلنجرس بینگلور کی جو ٹیم ہے آج کھیلنے والی ہے کنگ سلیون پنجاب کے ساتھ تو میری پرڈیکشن جو رہنے والی ہے میں آپ کو بتا ہوں گا گائز ماچ ہمیں اس ویڈیو ختم ہونے سے پہلے پہلے تک تو آپ لوگ آنتر تک دیکھئے اس ویڈیو کو اور پورا آنند لیجئے اس ویڈیو کا آنتر تک چھٹا مقابلہ جو دوبائی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا یہ میرے خیال سے آج جو ہے روائل چلنجرس بینگلور کی ٹیم جو بھاری پڑھنے والی ہے کنگ سلیون پنجاب کے پاس جی ہاں دوستو کنگ سلیون پنجاب کے اوپر تھوڑی سے بھاری پڑھے گی مجھے لگتے ہیں آپ کے کنگ سلیون روائل چلنجرس بینگلور کی ٹیم تو چلی ہم بات کریں گے اس میچ کی ساری ڈیٹیلز کی تو آپ بنے رہیے گا ہمارے ساتھ چلی ایک چیز اور میں جو ہے ایڈ کر دیتا ہوں یا آپ تاکہ آپ لوگ اس کو جو ہے ہم دکھا سکیں تو پلائنگ الیون ہم پوری ٹیم کی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں دوستو جی ہیں سب سے پہلے جو ہم ٹیمز کی بات کر لیتے ہیں کون سے کون سے پلیئر جو آج کے میچ میں کھیل سکتے ہیں تو فٹا فٹ آپ دیکھئے گا سکرین کو پر جی ہیں دوستو تو فٹا فٹ آپ لوگ دیکھتے ہیں سکرین کو پر کیونکہ ہم جو ہے پلائنگ الیون تو نہیں سب سے پہلے ہم ٹیم کی سکوٹ دکھائیں گا اس ٹیم کی سکوٹ میں جو ہم دیکھیں گے کہ آج کے میچ میں جو ہے کون کون کھل سکتا ہے کون کون نہیں کھل سکتا ہے کیونکہ جہاں تک مجھے لگتا ہے آج جو ہے روال چالنز بائنگ لوگ کے ٹیم میں ایک آدھ پریورتن ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور کنگ سیلون پنجاب کی اور سبھی میں ایک دو پریورتن جو ہم دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ دونوں ہی ٹیموں کی بات کے تو اچھا پردشن ضرور رہتا پہلے میچ میں لیکن انپورشنٹلی اگر ہم بات کر رہے کنگ سیلون پنجاب کی جو ٹیم سے پہلا میچ وہ ہار گئی تھی اور روال چالنجرز کی بات کرتا ہے روال چالنجرز یہاں پر آج کھیلے گی اور دیکھیں گے دیوتر پادیکل کی کپتانی کپتانی میں پہلا میچ جتیا وہ جیت گئی تھی اگر ہم بات کر رہے ہیں روال چالنجرز بینگلور کے ٹیم چلی ہم ٹیمز دیکھ لیتے ہیں ٹیمز سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس مقابلے کے لئے کیا ٹیمز رہیں گے تو بنے رہی ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ اور اگر آپ ہمارے ساتھ ابھی جڑ رہے ہیں تو بھائی پھٹا پھٹی آر اس ویڈیو کو شیئر کرتے چلا اگر آپ نے شیئر ابھی تک نہیں کرتا اور سبسکرائب کے جو بٹن ہے اس کے اوپر دباتے چلے گا اس تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے ہمارے ویڈیوز کے آگے پر چلی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گراؤنڈ ہے اس کے اوپر جو آج کا ماچ کھلا جاگا جی ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پلیئر جو آپ پھلال پریکٹس کر رہے ہیں جی بلکل صحیح سنا آپ لوگ پلیئر جو آپ پھلال پریکٹس کر رہے ہیں جسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں سکرین کے اوپر مجیبور رحمان کو دیکھیں آج مجھے لگتا ہے کہ کرس گیل کی واپسی ہو سکتی ہے کرس گیل کی جو مجھے لگتا ہے آپ پر واپسی ہو سکتی ہے جہاں تک اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے کہ کرس گیل ساہد آج کے ماچ میں کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں پچھلے ماچ میں نہیں کھیلتے لیکن آج ساہد کھیلتے ہیں اب نکلس پورن کھیلیں گے یا پھر آپ کو کرس گیل کھیلیں گے دونوں میں سے کوئی ایک کھیلے گا آپ دیکھیں گے آپ پر کس کے ساتھ جاتی ہے ٹیم اب یہ تو آپ کپتان ہی ڈیسائیڈ کریں گے ماچ سروع ہونے سے پہلے کیونکہ یا تو نکلس پورن کو موقع ملے گا یا پھر آپ کو کرس گیل جی ہیں آج توفانی بلے باز کرس گیل کو موقع ملے سکتا ہے نکلس پورن کی جگہ پہ چلیہ ہم بات کرتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں ضرور نہ جائے آپ دیکھیں گے پریکٹس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ ٹیم کا مانیجمنٹ ڈیسائیڈ کر رہے گا کرس گیل کھیلیں گا نہیں کھیلتے ہیں کھیلیں گے آپ ضرور ہمیں نیچے کومنٹ کر کے بتائیں کیا لگتا ہے آپ کو کرس گیل کھیلنے چاہیے اس ماچ میں یا نہیں کھیلنے چاہیے مجھے تو ضرور لگتا ہے کہ ان کو ہر ماچ میں کھیلنا چاہیے کیونکہ اگر ہم بات کر کرس گیل جو ہے اگر وہ چل گئے تو آپ کی ٹیم کو پھر ٹینشن ہی نہیں ہے مطلب اکیلے ہی آپ کو پورا ماچ جیتا کھلے کے چلے جنے گا ایک ایسے بلے باز ہیں جیہاں دوستو اگر ہم گراؤن کی بات کرتے ہیں تو اس گراؤن کے اوپر آپ کو مقابلہ کھیل جائے گا یہ رہا گراؤن جیہاں ایسے گراؤن کے اوپر جو آپ کو میچ کھیلا جاگا سات بجے بھارتی سمجھ کرنے سارا شروع ہوگا یہ مقابلہ جیہاں سرفراز خان یا سرفراز خان کھیلیں گے گلن میکسویل کھیلیں گے کرشنپا گوتم کھیلیں گے یہ کنگ سلم پنجاب کی اور سے ابراہ ٹیمز دیکھ رہتے ہیں ہر پہلے سب سے پہلے تو ہم اس کے بعد ہم بیسائیڈ کریں گے کون کون کھیل سکتا ہے کون کون باہر ہو سکتا ہے آج کی مائچ چلیے کنگ سلم پنجاب کی بات تو کنگ سلم پنجاب کی کپتان رہیں گے آپ کو کیل رہول کیل رہول جیہاں کپتانی کریں گے پیشنے مائچ میں بھی کپتانی کریں گے انفورشنٹلی اگر ہم باتیں تو کیل رہول کی کپتانی پہلا مائچ جو ہار گئی تھی کنگ سلم پنجاب کی ٹیم تو اس بات دیکھیں گے کنگ سلن پنجاب کی ٹیم جو ہے ہارتی ہے یا پھر جیتتی ہے کیونکہ کنگ سلن پنجاب کی ٹیم مجھے جہاں تک لگتا ہے اس ماچ میں سائد 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 جیت سکے لیکن اب ان کو اچھا کھیلنا پڑے گا آج کے ماچ میں تب ہی جا کے جیت پائیں گے نہیں تو یہاں پر یہ چھٹا مقابلہ چال ہو ہونے والا جیہاں دوستو ہوتی ہے چھٹا مقابلہ کھیلے جائے گا آج روائل چالنجس بانگلور کے ساتھ اور لیٹس سی کیا ہوتا ہے آج کے اس ماچ میں چلیے اگر ہم بات کر رہے تھے فلال ٹیمز میں آئے ہم ٹیمز کی بات کر رہے تھے گائز اور ٹیمز میں اگر ہم دیکھے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھیل راہول کھیلیں گے عرشت دیپ سنگھ کھیلیں گے کرس گیل رہیں گے ٹیم میں درشن نالکنڈے رہیں گے کرشنپا گوتم رہیں گے ہارڈس ویلین رہیں گے ہارڈس ویلین کے علاوہ ہمارے پاس ہرپریت برار رہیں گے جگدیشہ سچیت رہیں گے کرون نائر رہیں گے مندیب سنگھ رہیں گے یمائنک اگروال محمد شامی مجیبو رحمان مرگن اشوین نکلس پورن مجیبو رحمان مرگن اشوین نکلس پورن سر فراس کان گلین میکسویل شلن کوٹریل دیپا کھڑا عشان پوریل روی بشنوی جمی نیشم کرس جارڈن دھجندر سنگھ اور سمرن سنگھ جو ہیں اس پوری اس ٹیم کے سکوارڈ میں اگر ہم بات کریں کنگ سلیم پنجاب کی اور سے اس میں سے فیوریٹ کون سے پلیئر ہیں آپ کے آپ ضرور ہمیں نیچے کومنٹ کر کے بتائیے میری تو فیوریٹ اس میں سے کرس گئے لیں لیکن پچھلے میچ میں کھیلے نہیں تھے بڑا ہی نراشہ ہاتھ آئی تھی مجھے تو کیونکہ مجھے لگا تھا کہ اگر یہ چل گئے تو پھر آپ کے ٹیم کو اور کسی کچھ چاہیے ہی نہیں اور کوئی چاہیے ہی نہیں کیونکہ کرس گئل یہ دیکھ ستا مجھے بور رحمان کے سامنے تھوڑی در پہلے پریکٹس کر رہا تھے کرس گئل اور یوزیو اندر چہل کو دیکھیں یہاں پہ ہیں یہ دیکھیں یہاں دوستو دیویلیرز بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور یہ دیکھیں نفدی پسینی کی باتی نفدی پسینی جو یہاں پہ گیند بازی میں نظر آتے تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں دیو دودھ پادیکل جنہوں نے پہلے مچ میں کافی اچھا پردیشن کر رہا تھا اور بہترین باری کیلئی دیو دودھ پادیکل نے اور آج کے مچ میں دیکھیں گے دیو دودھ پادیکل جویں کیا کرتے ہیں کیونکہ دیو دودھ پادیکل کی بات کرتے ہیں بڑے ہی لا جواب بھلے بازی کری تھی پہلے مچ میں اس کے بعد کافی سارے لوگ کا جو ہے دل جیت لیا انہوں نے ڈین اس کے علاوہ اگر ہم بات کر رہے تو اس کے علاوہ اور ہمارے پاس کون ہیں آپشن آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں ہاں پر دوسری جو ٹیم ہے اس کی بھی ٹیمز دیکھ لیتے ہیں جہاں ہم نے کنگ چلے ہیں پنجاب کی جو ٹیم ہے دیکھ لیا ہے اب ہم دیکھیں گے دوسری ٹیم کا یہاں پر پلنگ 11 جو ہے سوری جو ٹیم سکوڈ ہے وہ کیا اس ماچ میں اس دوسری ٹیم کا ٹیم سکوڈ ہے تو چلی اگر ہم ٹیم سکوڈ دیکھیں ہاں پر جو دوسری ٹیم ہے اس کی تو یہاں پر آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ فٹ آفٹ ہے تاکہ آپ جو یہاں پر دیکھ پائیں اور یہ دیکھیں آپ کو روال چالنجس بینگلور کی اور سے پلنگ 11 جو ہے وہ یہ ہے سوری جو ٹیم کی وہ ہے آپ کو ٹیم کی سکوڈ ہے وہ یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویرات کولی ابی ڈی ویلیرز دیو دت پادیکل گرکی رت سنگمان موین علی محمد سیراج نو دیب سینی پارتی پٹیل پاون نگی شیوام دوبے اومیس یادو واشنگٹن سندر یوزویندر چہل آرن فنچ کرس موریس جوش فلیپی پاون دیش پانڈے ڈیل سٹین سباز احمد شروع ادانا ایڈم زامپا تو یہ تھی آپ کو اگر ہم بات کریں تو پوری ٹیم کی سکوڈ یہاں پہ اگر ہم بات کر رہی ہے تو رویل چیلنجز بنگلور کی ٹیم کی جو ہے ٹیم کی سکوڈ جی ہیں تو رویل چیلنجز ٹیم کی سکوڈ جو ہے یہ تھی آپ کو جیسا کہ آپ نے دیکھا اسکرین کے اوپر ابھی فلال تھوڑی در پہلے اور اگر ہم بات کریں تو اس میں سے کون کون کھیل سکتے ہیں آج کے میچ میں وہ بھی ہم آپ کو ڈیسائیڈ کریں گے اور بتائیں گے آپ کو آج کے میچ میں جو ہے کون کون کھیل سکتا ہے اور اگر ہم بات کر رہے تو فلال جہاں تک مجھے لگتا ہے یہاں پہ جو آج کے میچ میں پلینگ 11 ہو سکتی یہاں پر دونوں ہی ٹیموں کی اور سے آئیے مجھے لگتا ہے یہاں پر اگر سب سے پہلے ہم روال چلنجز بینگلور کی اور سے بات کر رہے تو روال چلنجز بینگلور کی اور سے آپ کو ایران فنچ اور دیودت فادی کل اوپنی کرتے نظر آئیں گے نمبر تین پہ ویراد کولی ہی رہیں گے نمبر چار پہ آپ کو ایوی ڈی ویلیرز کھیلیں گے اور جوش فلیپی نمبر پانچ پہ کھیلیں گے جیسا کہ پچھلے میچ میں وہاں تھا جوش فلیپی پانچ پہ کھیلے تھے اور نمبر چھے پہ آپ پہ واشنگٹن سندر ہی نظر آئیں گے چھے پہ اس کے بعد آپ کو شیوام دوبے نظر آئیں گے شیوام دوبے بڑے اچھا بلواز ہیں یا تو واشنگٹن سندر چھے پہ کھیلیں یا آپ پہ سات پہ کھیلیں یا شیوام دوبے چھے پہ یا سات پہ کھیلیں شیوام دوبے اوپر کھیلیں گے میرے خیال سے واشنگٹن سندر سے دونوں ہی آل راؤنڈر ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کر گیندبازی میں آپ کو رہیں گے نفدی پسینی اومیش یادو ڈیل سٹین اور یوزو اندر چیل ڈیل سٹین کے گیندبازی دیکھنے میں دیکھیں گے آج ڈیل سٹین جو ہیں کیسی گیندبازی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج ان کو موقع ملے گا یا نہیں ملے گا کیونکہ بہار کے جو یہ چار بہار کے میرے خیال سے کھیلنے چاہیے ہیں رویل چلنجز بینگلور کی اور سے کیا آپ بھی میرے بات سے سہمت ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کسی اور کو موقع دینا چاہیے یہاں پر رویل چلنجز بینگلور کی ٹیم اگر ہم رویل چلنجز بینگلور کی ٹیم میں دیکھیں ہیں مجھے لگتا نہیں یہاں پہ اور کسی کو موقع مل سکتا ہے کیونکہ اور کوئی ہے ہی نہیں ان کے پاس جوش فلیپی کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آئیے ہم باہر کے پلیئرز دیکھتے ہیں اے بی ڈی ویلیئرز موہین علی ہیں تو موہین علی کیا موقع ملے گا موہین علی کو آپ پتہ نہیں یار موہین علی کی اوپر جوش فلیپی کو موقع مل رہا ہے تو جوش فلیپی کو مرے خواست پھر موقع ملنا چاہیے اگر جوش فلیپی نہیں کھلیں گے پھر پارٹی پڑھیں لگر کھیلیں گے تو پھر اوپننگ کرنے کے لئے دیو دت پادیکل پھر ان کو نیچے کھلنا پڑے گا دیو دت پادیکل کو اور ایرون فنچو وہاں پر اوپنر آل لیڈی ہے تو اسی لیے جو ریزن ہے سائد ان کو ابھی تک موقع جوہ نہیں ملا ہے میرے خیال سے اس ٹیم کو اگر ہم بات کرے یوزو اندر چہل نے اب اگر ہم بات کرے پروبولی پلینگ ایلیون اگر دوسری ٹیم کی جی ہاں دوستو اب اگر ہم بات کرے کینگ سیلیون پنجاب کی تو چلیے اب کینگ سیلیون پنجاب کی جو ہے ٹیم ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں فٹا فٹ کیا پلینگ ایلیون آج کی ماچ میں ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے پلینگ ایلیون آپ پہ اوپننگ آئے گا تو کرس گیل اگر کرس گیل کھیلتے ہیں تو کرس گیل اپنینگ آئیں گا رحول کے ساتھ نمبر تین پہ آگر وال آئیں گے نمبر چار پہ آپ کو نائر نظر آئیں گے نمبر پانچ پہ سرفراہز کھان نظر آئیں گے اور نکلز پورن کھیلتے ہیں رحول اور اگر وال آگر آسکتے ہیں اگر ایسی ہوتا ہے تو کرس گیل سرفراہز کھان گلن میکسویل کرشنپا گوتام کرس جارڈن کرس جارڈن کلیں گے پھر شلڈن کارٹریل کلیں گے اب یہ اس کے اوپر ایک سوال بنا ہوا ہے question mark بنا ہوا ہے کرس جارڈن نے پچھلے مائچ میں کافی expensive ثابت ہوئے تھے تو آج دیکھیں گے کرس جارڈن جو یہاں پر کیسی واپسی کرتے ہیں یا تو کرس جارڈن کو موقع ملتا ہے تب جا کے واپسی کر بائیں گے نہیں تو آپ کو میرے خیال سے یہاں پر اگر ہم بات کریں شلڈن کارٹریل کو جو ہے موقع مل سکتا آج کے مائچ میں مجیبور رحمان جی ہاں مجیبور رحمان مجیبور رحمان بھی یہاں پر گیند باز ہی کریں گے کینگ سینل پنجاب کیلئے بڑے اچھے گیند باز ہیں روی بشنوئی کو پچھنے مائچ میں موقع ملے گا میرے خاصے آج کے اس مائچ میں بھی آج روی بشنوئی کو جو ہے پورا موقع ملنے والا ہے فلال گیم کی بات تو سوڑی دیر کے اندر آپ کو مقابلہ شروع ہونے والا تو آپ تیار ہو جائیے اس مقابلے کے لیے تھوڑی دیر اور جی ہاں تھوڑی دیر اور انتظار کرنا آپ کو اور بتا دیں آپ لوگ کو معچ جو آپ کو چاہلو ہونے والا ہے جی ہاں جی ہاں کے وال اور کے وال کتنے دیر کے اندر لیتس ہی کیجوے آگر ہم بات کر رہا تو اگلے 48 منٹ کے اندر آپ کو یہ معچ جو ہے چالو ہو جائے گا چلیے 48 مور مینٹس جی ہاں 48 مور میلٹس اور جیسا کھیلے گی آج کا پچھ دیکھیں گے آج کے ماچ میں کیسا کھیلتی ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے یہاں پر کنگز 11 پنجاب کی جو ٹیم ہے آج کا یہ مجھے کنگز 11 پنجاب کی ٹیم جیتے گی آپ ضرور ہمیں نیچے کومنٹ کر کے بتائیے اور آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے کنگز 11 پنجاب یا پھر آپ کو لگتا ہے رویل چلنجز بینگلور کی ٹیم آج میں سپورٹ جو کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں آپ کو رویل چلنجز بینگلور کوہلی کی ٹیم کو آپ کو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ پھٹا پھٹی بتائیں کومنٹ کر کے اور یار ویڈیو کو لائک کرتے چلیں بہت کم لائک میں آرگائی صغر آپ لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کر رہا میرے دوست کرو یار کم سے کم دو سو لائک تو پہنچا ہو یار कि اتنی دیر ہو یار اسٹرین چالو کرے ابھی تک آپ لوگ نے ویڈیو کو لائک نہیں کر رہا میرے دوست کیا کر رہے ہیں آپ لوگ چلو یار جلدی جلدی کرو جلدی جلدی کرو میرے دوستو فٹا فٹ یار آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کا بٹن جو اس کے اوپر دباتے چلئے پر سبسکرائب اگر آپ ہے ویڈیوز کے آگے بھی جی ہاں آگے بھی آگے بھی آگے بھی آپ چلیے دیکھتے ہیں آپ آ رہے یہ ہے یہی ہے پچ دوبائی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم جی ہاں دوبائی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم پر آج کا یہ ماچ کھلا جائے گا رہے ہم بات کرے تو اب آئیے میں ایک بار پچ جو وہ دکھاتا ہوں دوستو جس پچ کے اوپر آج کا ماچ کھلا جائے گا پچ ریپورٹ کی اگر ہم بات پچ ریپورٹ میں یہ ہے کہ یہاں پر یہ رہے گی پچ جی ہاں دوستو تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پچ اس کے اوپر جو آج کا ماچ کھلا جائے گا تو آپ دیکھ یہ ہے بلکل ہری بھری پچ اور پچ کی بات کرتے ہیں یہاں پر اس پچ کے اوپر جو ہے میرے خیال سے کم سے کم یار جو سکور بننے والا وہ بننے والا قریب قریب ایک سو ایک سو ستر ایک سو اسی قریب بن سکتا ہے پچ یہاں پر دوبائی کی جو پچ ہے وہ کافی سلو ہے دوبائی انڈرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم پہ یہ ماچ کھلا جائے گا اور یہاں کے پچ کی بات ہوتی ہے یہاں کے پچ جو ہے کافی سلو ہے اگر ہم بات کرے تو جی ہاں تو دوبائی کی پچ یہاں پر میرے خیال سے کافی سلو رہے گی اور دیکھیں گے دوبائی کی اس پچ پر جو ہے کیا کرتے ہیں یہ لوگ فلال اگر ہم بات کرتے ہیں بلے بازی میں اب نمبر تین پہ پچھلے سال تک ملر کھیلتے تھے نمبر چار پہ لیکن ملر جو ہے اگر ہم بات کرتے ہیں ملر واپس چاہ چکے ہیں اور ملر کو یہاں پر موقع نہیں دیا گیا اس بار اس بار ریٹین نہیں کیا یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں اس ٹیم نے اور ملر جو ہیں اس بار کھیل رہے ہیں آپ کو رائستان رویلز کے لیے کیا رہاں ان کا پردرشنل جو تھا پہلے میچ میں کافی خراب تھا ملر یار مطلب اتنے سالوں تک کھیلتے آئے ہیں اس ٹیم کے لیے شون مارس کھیلا کرتے تھے کینگ سیلون پنجاب کے لیے بڑے ہی بڑی ہی بلے باس دیکھیں شون مارس کے بات کرتے ہو اور میرے تو فیوریٹ تھے یار بڑے ہی بڑی ہی کھیلتے تھے اور جب آئے تھے تو یار اتنی اچھے پردرشن کری تھی انہوں نے جی ہیں دوستو تو آپ دیکھ سکتے ہیں فیلال پریکٹس کرتے ہوئے پیچھے سچین تندل کر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں آپ یہاں پر محمد شامی محمد شامی نظر آ رہے ہیں آپ کو کلین میکسویل یہاں پہ تھوڑی در پہلے گراؤن کو اوپر پہنچ جاتے اور دیکھیں میکسویل کو میکسویل کی بات گئے تو میکسویل پچھے مائچ میں تو یار کام کر کے چلے گئے تھے کچھ بھی نہیں کیا تھا انہوں نے مطلب آؤٹ ہو گئے چلے گئے بس وہ آئے اور چلے گئے آئے اور چلے گئے ان کا یہی کام ہے کرس گیل کو دیکھیں ہو 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 کرس گیل کیا آج دیکھیں جن کی طبہانی پاریات میں دیکھنے میں ملیں سلامی ملنے والی ہے سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کیاگر یز اگر یا ہے کہ ڈال پہنگ ای لfeit جو آپ کو آنے والی ایک دیکھت لوڑی میرے چودہ منٹ آز اور باقی آپ کو اور بتا деся اندر آپ وہ ٹھوڑ و ph juntos سے آپ جائیں آج جائے گی صاحب دیکھیں باصل unt کی جاسی مازم ιھوان دے گا لٹے منٹ دیکھ لی جگہ آپ پر یہ کرسکتے دیو دودھ پا دیسکھeni جو یہاں پر پوری پریکٹس کرتے ہوئے اور پادکل کے ایسے بلباز ہیں جو کی آج کی ماچ میں آج دیکھیں گے دیوتر پادکل جو ہیں کیسا پردشمن کرتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ یہاں پر اوہو ڈیل سٹین ڈیل سٹین ڈیل سٹین واہ اس کے بعد یہ دیکھیں کونسی کی اندباز ہے بھائی اس کا نام پتہ ہے ڈیویلیرز ڈیویلیرز کو دیکھیں دوستو ڈیویلیرز کیا کریں گے اور یہ بھائی یوزو اندر چل پچھلے ماچ کے ہیرو آج کے ماچ میں دیکھیں کیسا پردشمن رہتا ہے یہاں پر ان کا کیونکہ پچھلے ماچ میں دیار انہوں نے خاص طور سے اگر ہم بات کر تو اچھی اور دوسری ٹیم کی کمر توڑ دی تھی اور جمی نیشن کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جمی نیشن بھی موقع ملے گا نہیں ملے گا کینگ سیلم پنجاب کی اور سب یہ دیکھنا پڑے گا انیل کملے کے محمد شمی اور محمد شمی پریکٹس کر رہے تھے ہوئے نظر آئیدہ تھوڑی در پہلے اور یہ دیکھیں آپ کو لوکیش راہل جو کپتان ہے اس بار کپتان نہیں کر رہے ہیں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ بنجاب کے لیے اور رمائنگا گروال ہو 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 کرسگیل یار کتنے خطرنا اب ان کی عمر ہو چکی ہے دیکھنے صحیح لگتا ہے کہ ان کی عمر ہو چکی ہے اب اتنی اچھی بلے بازی نہیں کر پائیں گے جتنی اچھی بلے بازی پہلے کیا کرتے تھے اور خاص طور سے سپنرز کے اوپر ہمیں اس ماچ کے اوپر نظر رکھنے ہو گا جو سکور بننے والا اس ماچ میں آپ کو بتا دوں وہ قریب قریب 160 170 رنگے قریب بنے گا اس سے زیادہ سکور نہیں بنے گا یہ ایسا مجھے لگتا ہے فلال اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرس گیل یہاں پر اگر بڑے شوٹس لگائیں گے تو یار مزہ آ جائے گا یہاں پر دیکھتے ہیں اور فلال یہ دیکھ لیجئے آپ اور نفدیب سینی کی بات ہے تو نفدیب سینی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے آپ پہ تھوڑی دیر پہلے یہاں پر پریکٹس کرتے ہو نظر آئے تھے اور یہ دیو دودھ پادیکل دیو دودھ پادیکل کو پر خاص طور سے کافی لوگوں کی نظر ہوگی پہلے ماچ کے بعد کیونکہ دیو دودھ پادیکل نے جو ہے کیا لاجوا پاری کھیلتی اس کے بعد وریندر سہیواغ نے یہ بھی کھیلتے بنا جرا سکتے ہیں جو بھی ہمیں جوئن کرنا ابھی ابھی گائز آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے سبسکرائب کا بٹن نہیں دبایا تو دوستو سبسکرائب کا بٹن ہے اس کے اوپر ضرور دبائیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبالی جیے گا تاکہ نوٹیفیکشن جو ہے میرے بھائیو آپ لوگ کو مل چاہے آگے بھی ہمارے ویڈیوز کی چلے فٹا بھٹ یار سبسکرائب اور بیل لائیکن کا بٹن دبا دیجئے اگر آپ نے نہیں دبایا تو اور نوٹیفیکشن کا بٹن دبائیں ہیں تبھی آپ کو آگے بھی آگے بھی ہمارے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو ملتے رہیں گے اور یہ دیکھیا آپ کو محمد شمی جی ہاں محمد شمی اور یہ لوکیش شاہول آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو چلی اگر ہم بات کرے تو ماچٹیمی سے کردے ہیں کہ NESP کے بیچ مئن کو چھو יכול ہو جانے بھٹا ہے کنگس پنجاب کنگس پنجاب کنگس، پنجاب کنگس پنجاب کنگس پنجاب ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو چلی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پر اوہ بھائی اوپیشیل آوڈیو براڈکاسٹر ہمائی کار جی ہاں یہ تو اوپیشیل آوڈیو براڈکاسٹر خدا خود کو اپنے آپ کو بتا رہے ہیں لوگو بھائی ساب انگلینڈ بس آسٹریلیا انگلینڈ بس آسٹریلیا تھرڈ ڈی آئی کیوں کیا میں نے کیوں کیا اگر باتہ لیس کچھ نہیں کیا جا سکتا بھائی اگر آپ سب کو بتا دو جتنے بھی نئے نئے بھائی جوڑ رہے ہیں یار فٹا بھٹی آر اس ویڈیو کو لائک کرتے چلیں سبسکرائب کرتے چلیں اگر آپ نے سبسکرائب کا بٹن نہیں دبایا تو اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیجئے گا اس کیونکہ میچ آپ کو شروع ہونے والا ہے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور میں آپ کو نیچھے کومنٹ باکس میں دے دوں گا تو آپ لوگ کومنٹ باکس ضرور چیک کریے گا دوست دونوں کی اپ ڈیٹ جو ہم آپ کو ضرور دیں گے جی ہاں دوست تو آپ سبی کو بتا دو جتنے بھی لوگ ہمارے بھائی میں تریار جڑے ہوئے ہیں آپ لوگ وہاں پر یار ضرور چیک کر لیجئے کیونکہ وہاں پر میں نے آپ کو دے رکھا ہے پلائنگ ایلنر ٹوس کی انفرمیشن جیسے آتی ہے ویسے ہم دیں گے اب یہ دیا نہیں ہے کیونکہ ابھی تک ٹوس اور پلائنگ ایلنر آئی نہیں ہے میرے بھائی اور اس مائچ کے لائیو کہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ اس مائچ کو لائیو دیکھ سکتے ہیں سٹار سپورٹس اور ہاتھ سٹار کے اوپر جو کی اس کا اوفیشیل بروڈکاسٹر ہے سٹار سپورٹس is the اوفیشیل بروڈکاسٹر of this آئی پیل 2020 آئی پیل 2020 کا جو ہے اوفیشیل بروڈکاسٹر جو ہے وہ آپ کو سٹار سپورٹس ہے اور انہوں نے سٹار سپورٹس نے دو چار کمپنیز کو اور رائٹ دیئے ہیں اس باری آئی پیل 2020 میں اور بروڈکاسٹ سپونسر کے بعد دریم 11 آئی پیل لگا ہے اسے دریم 11 نے سارا سپونسرشپ لیا اس بار اگر ہم بات کریں 2020 میں آپ دیکھ سکتے ہیں سٹار سپورٹس is the اوفیشیل بروڈکاسٹر اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ دریم 11 آمازون فون پہ اور بائی جوز باقی کائفی سارے جو ہیں یہاں پہ اوفیشیل سپونسر ہیں اس بار دریم 11 آئی پیل کے لیے ڈیری ملک بھی ہے بھائی ڈیری ملک بتاؤ اب یہ سپورٹس چینل ہے سکائی سپورٹس یورو ٹی وی ان سب کے اوپر آپ ان میچز کو جو ہے لائیو دیکھ سکتے ہیں دوستو تو فیلال چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں ایک بار یار پھر سے ایک بار ٹیمز دیکھ لیتے ہیں اگر آپ لوگ کو ٹیم دیکھنا ہے فٹا فٹ بتاؤ ہمیں کیونکہ ٹیمز کے اگر ہم بات کرتے ہیں ایک بار پھر سے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ٹیمز اگر آپ چاہیں تو کیونکہ فیلال ابھی بھی آٹھ مینٹ باقی ہے ٹوس ہونے میں اور آج کیا لگتا ہے آپ لوگ کو کون اچھا چلے گا میرے یہاں پر کافی سارے لوگ سوال آ رہے ہیں جو کہ پوچھ رہے ہیں یہاں پر کیا لگتا ہے بھائی آپ کو کون جیتے گا آج کا میچ تو میرے خیال سے آج کے میچ میں میرے بھائی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کنگ سیلیون پنجاب کے ٹیم جو ہے وہ ہارے گی رول چالنجز بینگلور کے خلاف مجھے ایسا لگتا ہے بھائی اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے میرے دوست تو آپ ضرور ہمیں نیچے کومنٹ کر کے بتائیے جہاں تک مجھے لگتا ہے رسی بی کی ٹیم جو ہے یہ ماں جیتے گی رسی بی کی ٹیم اس لئے جیتے گی کیونکہ رسی بی بھی نہیں سکتا آپ کی ٹیم کو ایسے ایسے فلیئر سے ان کے پاس اور دین اگر ہم بات کے ہوتے ہیں یہاں پر کلچا سوری یہاں پر یوزو اندر چہل چہل جو کلدی پیادو ہیں کل کھیل رہے تھے کلدی پیادو کا دن اچھا نہیں تھا کل لیکن ان کا ہم دیکھیں گے آج کے ماچ میں یہ جو ہیں کیا کرتے ہیں کیونکہ چہل کا پہلا جو ماچ تھا اس میں تین وکٹیں نکالے تھیں انہوں نے اور مینہ در ماچ بھی ان کو دیا گیا تھا مینہ در ماچ ان کو دیا گیا تھا اور کافی اچھی اپورچنیٹی بھی تھی ان کے پاس کی ماچ جو آپس ہی کر پائیں اور فلال اگر ہم بات کریں ماچ کی تو دوستو تھوڑی در اور اور مقابلہ جواب کو شروع ہونے والا ہے جی ہیں دوستو آئیے ٹیم سے ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہم آپ کو چلیے اگر ہم بات کرتے ہیں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماچ جی ہیں دوستو چھٹا مقابلہ ہی ہے آئی پیل دوہزار بیس کا آئی پیل دوہزار بیس کا یہ سکت مقابلہ جو کہ آپ کو دوبائی انٹرنیسٹل کرکٹ سٹیڈیل میں اور یہ دیکھیں آپ تھوڑی در پہلے پریکٹس کرتے ہیں انہیں جرائے سارے کے سارے پلئیرز اب یہ دیکھ سکتے ہیں محمد شمی کو گلن میکسویل کو گلن میکسویل کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں باقی کے پلئیرز جو کنگس 11 پنجاب کے ہیں کنگس 11 پنجاب کے کپتان اور آج کے ماچ میں ہم دیکھیں گے نکلس پورن کو جو ہے یہاں پر باہر کر گئے کرس گل کو موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے یہاں پر کافی سارے سپورٹر جو ہمیں کومنٹ میں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو سارے کے سارے آسی بھی کیور سے تو پنجاب والے کتے گئے بھائی پنجاب والے سارے دوست کہاں گئے بھائی پنجاب یو کہاں سو گئے تم لوگ اٹھو میرے دوست اٹھو اٹھو سبھی سبھی پنجاب والے دوست ملتا ہے سبھی پنجاب والے ملتا ہے ملتا ہے سبھی پنجاب والے سبسکرائب 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 نہ بھائی پھول کیا دکھائیں آپ کو پھول کیا دکھائیں آپ بتائیے میرا دوست دل میں ہو تم چلے دوستو فیلال اگر ہم بات کرتا ہے ایک بار پھر سے ٹیم دکھا لیتے ہیں یا جی ہاں مچ چلو ہونے سے پہلے جو یہاں پر ٹیم دکھاتے ہیں آپ لوگ کو تاکی وہاں پر جو ہے وہاں پر جو ہے بھائی سابیو چامپئن میں ڈریم ایلیون پر جیت کیا دوستو ڈریم ایلیون پر میں نے کل کا ماچ جیت دیا ہے جی ہاں ابھی میں نے چیک کر رہا ہے ویسٹ انڈیز اومنس اور انگلینڈ اومنس کے بیچ میں جو ماچ ہوا تھا اس میں میں نے آر اچھا خاصا پہ وننگ کر لیا بھائی او بھائی صاحب کیا بات ہے کیا بات ہے اس میں آر بیس جار روپے آگے میرے بھائی ڈریم ایلیون سے مبارک دوسenasان کو میرے دوستو ڈریم ایلیون foi же روپے جاتی ہے کیا بات ہے میرے دوست مجھے تو پتا ہی نہیں تھا اس کے بارے میں لجائے یہی تو ہوتا ہے کمال لجیں ڈریم ایلیون یہی تو کرتا ہے کمال ڈریم ایلیون ٹیمیں کپتان کیس کو بنایاں sir بھائی ڈریم ایلیون میں اکتان آپ کو کس کو بنایاں چلی میں بتاتا 화장 anarchیک کو kys کو Shimhan بنا سکتے ہیں آپ ڈریم ایلیون ٹیم پر ہو بھائی اور biہو ایمینس ایک دو تین چار پانچے سات آت ناؤ دس گیرا او چننے سپر کینگ سردلی کیاپٹلز کا کل مچ ہے آہ آسٹریڈیا اوانس نیو زیلنڈ اوانس اوکے ان اوانس ریسن ڈیز اوانس ہو بھائی صاحب ہو بھائی صاحب کیا بات ہے کولگتہ اور سن رائزرز ہو 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 چلیے ٹیم دکھا دوں میں آپ لوگ کو یار ایک بڑھ پھر سے تین منٹ اور واقعی ہیں ٹوس ہونے میں ٹوس اور پلینگ ایلن آپ کو تین منٹ کے اندر جو ہم آپ کو دے دیں گے دوستو جی ہیں تین منٹ اور انتظار کرنا آپ لوگو اور تین منٹ کے اندر جو ہم آپ کو ٹوس کی اپ ڈیٹ جو وہ دے دیں گے تو فیلال تین منٹ اور انتظار کر لیجئے تب تک میں ایک بار ٹیم دکھاتا ہوں آپ لوگو تاکہ آپ لوگ ٹیم دے کے سب سے اچھے اپشن جو رہیں گا آپ کو کپتان کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ابھی دوستو ویراد کولی کافی اچھے اپشن لیں گے لیکن تھوڑا سا اگر آپ کو رسک لینا ہے اگر آپ نہیں کھیل رہے ہیں تو آپ سب سے اچھا میں بتاتا ہوں کس کے اوپر رسک لے لیجئے آپ رسک لے سکتے ہیں اگر ہم بات دیوزد پادیکل کے اوپر ان کو کپتان بنا سکتے ہیں یا پھر اگر ہم بات آپ کو اپ ڈیٹ آتی ہے کہ کرس گیل آج کے ماچ میں کھیل رہے ہیں تو کرس گیل کو کپتان بنا سکتے ہیں کرس گیل بھی ایک بڑے ہی بہترین اوپشن رہیں گا آپ کے ٹیم کے لیے اگر ان کو بھی نہیں بنا ان چاہتے ہیں کرس گیل کو تو آپ بنا سکتے ہیں اگر ہم بات پہ رہتے ہیں یہاں پر مائنگ کا گروال رہیں گے آپ کے پاس اوپشن کیل راہول کیل راہول کو مت بھولیے دوستو کیل راہول اگر چلیں گے تو اکیل راہول اکیلے ہی یہاں پر اپنے دم پر ہی پورا مائچ کو ختم کر دیں گے فضال دو منٹ اور بھاک کیے گا اس ٹوس کے لیے دو منٹ کے اندر آپ لوگ ٹوس جو ہے آپ کے پاس آ جائے گی ٹوس کے لیے آپ لوگ نیچے کومنٹ بکس سے ہمارا چیک کر لیجئے گا دوستو کومنٹ بکس میں ہم نے ٹوس اور پلینگ ایلن کی ساری کی ساری اپ ڈیٹ دے رکھی ہے تو آپ لوگ کومنٹ بکس ضرور چیک کر لیجئے گا ٹوس کے لیے بلکل تیار رہی ہے اور چلیں اگر ہم بات کر رہی ہے ٹوس کے لیے بلکل تیار رہی ہے آپ اور چلیں اگر ہم بات کر رہے ہیں ٹوس ہونے والا جی ہے دونوں کپتان کے سال ٹوس کے لیے کپتان پہنچ چکے ہیں گراؤنڈ کو پر اور یہ ہے ٹیم اگر ہم بات کر رہے ہیں آپ پر رویل چلنجز بانگلور کیوں سے ویراد کولی ای بیڈی ویلیٹس دیو دت پادیگل گرکیرد سنگمان موین علی سر محمد سیراج نفدیب سینی پارتی پٹیل پاون نگی شیوام دوبے اومی شیادو واشنگٹن سندر یوزو اندچال ایران فنچ کرس موری جوش فیلپی دیش فانڈے ڈیل سٹین سباز احمد اور اشیرو دانا اور ایڈم زامپا جو ہے اس ٹیم میں ہیں اگر ہم بات کر رہے ہیں آپ پر رویل چلنجز بانگلور کے لیے دوسری ٹیم کی اگر ہم بات کر ہوتے ہیں ہاں پہ دوسری ٹیم کی ہے ہم پتہ دکھاتے ہیں آپ کو دوسری ٹیم آپ کو کرس گیل کیل راہول ارشدیپ سنگھ اس کے لئے آپ کو درشن نالکنڈے کرشنپا گھوتم ہارڈس ویڈیان ہارپرید برا جگدیش اچھی اس کے لئے کرون نایر بندیپ سنگھ اور مائنگ کروال محمد شمی چلی دونوں کپتان افضل گراؤن کے اوپر آ چکے ہیں دوستو جی یہاں کپتان دونوں کے دونوں کپتان اوپر آ چکے ہیں گراؤن کے اوپر اور یہاں پہ ڈیسائیڈ کریں گے ابھی ٹوز کا دونوں کے لئے آپ لوگ کومنٹ سیکشن جو اوپر جلدی جلدی چک کر لیجائے دوستو کیونکہ کومنٹ میں ہم نے آپ کو دے رکھا ڈیسائی اپ ڈیٹ جیسے ہی آتی ہے ویسے ہم آپ کو کومنٹ میں جو ہیں دے دیں گے ٹوز اور پلینگی لیوین جی دوستو تو ٹوز اور پلینگی لیوین کے لئے آپ لوگ کومنٹ سیکشن جرور چک کریے گا فیلال مجیب رحمان مرگن نکلس پورن سرفراز احمد سرفراز خان اس کے لئے میکسفل شلڈرن کوٹریل اگر ہم بات کرتے ہیں ہاں پر دیپا کھوڑا رہیں گے دیپا کھوڑا رہیں گے اس کے لئے دیپا کھوڑا کے لئے اگر ہم بات ہوتا آپ کے پاس عشان پورل رہیں گے روی بشنوی رہیں گے جمی نیشن رہیں گے کرس جارڈن رہیں گے جندر سنگھ رہیں گے سم رنسنگ رہیں گے اگر ہم بات رہیں ہاں پر کنگ سلیون پنجاب کی جی ہاں دوستو تو کنگ سلیون پنجاب کی ٹیم جو یہ رہے گی اگر ہم بات کر رہے تو آج کے ماچ میں کنگ سلیون پنجاب کی ٹیم یہ تھی اور اگر ہم بات ہے تو وہ جو دوسری ٹیم تھی اس کی ہم نے آپ کو ٹیم آلڈی دے چلے ٹوس آ چکا ہے دوستو جی ہاں ٹوس فیلال آ چکی ہے اپ ڈیٹ ٹوس کی اور ٹوس کے اپ ڈیٹ جو ہم نے آپ کو دے دیا کومنٹ میں تو فٹا فٹی کومنٹ سیکسن جو آپ لوگ چیک کر لیجئے جہاں پر میں نے آپ کو ٹوس کی انفرمیشن جو ہم نے اس مقابلے کے لئے تو فٹا فڑی آلڈ آپ لوگ چیک کر لیجئے ٹوس اپ ڈیٹ آپ کو نیچے میں نے دے رکھا کومنٹ میں تو جلدی جلدی آپ لوگ چیک کریے اور اگر آپ لوگ کا کوئی بھی سوال ہے میرے دوستو تو جلدی جلدی فٹا فڑی آلڈ آپ ہمیں نیچے کومنٹ کرے گا پوچھ سکتے ہیں مقابلے میں پر آپ ضرور ہمیں نیچے کومنٹ کرے گا بتائیے کہ آج جو ماچ ہے کون جیتنے والا ہے کیونکہ جہاں تک مجھے لگتا ہے آج کے ماچ میں کنگ سلیم پنجاب کی جو ٹیم ہے وہ جیتنے والی آج کے اس ماچ میں جہاں تک مجھے سری جو رائل چینجرز بینگلور کی ٹیم ہے وہ آج کے ماچ میں جیت سکتی ہے اوکے تو فیلال لیٹ می چیک جی ہاں دوستو فیلال ہیلو سر میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے بڑی اچھی ویڈیو بناتے ہیں اوکے بھائی تینکی شو ماچ آپ کا شکریہ آپ کا راہول جی چلے دوستو فیلال آپ لوگ کو بتا ہے ٹوس جو ہے ہو چکا ہے جی ہاں دوستو تو ٹوس ہو چکا ہے فیلال اور ٹوس اور پلائنگ 11 آنے والی ہے پلائنگ 11 ابھی تک نہیں آئیے ٹوس کی انفرمیشن جو میں نے آپ کو الڑی کومنٹ بتے دیا تو ٹوس پلائنگ 11 کے لئے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا آپ کو اور جی ہاں دوستو تو دو منٹ اور انتظار کر لیا اور آج کے میچ میں اگر ہم بات کرتے ہیں جو جو کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں میرے خیال سے مائنگ کا گروال کھیل راہول اوپننگ کرنے گرائیں گے کرون نائر نمبر تین نمبر چار پہ نکلس پورا نیا پھر کرس گیل دنوں میں سے جو بھی کھیلے گا اب کرس گیل کھلیں گے تو کرس گیل اوپننگ کریں گے اگر ہم بات کر پنجاب کے لئے اس کے بعد سرفراز خان نظر آئیں گے گلن میکسویل نظر آئیں گے گلن میکسویل کو یہاں تھوڑا سا اوپر بلے بازی ان کو سے ان سے بھی اوپننگ کروائی جا سکتی ہے مجھے لگتا ہے اگر کرس گیل اور گلن میکسویل کے ساتھ تکھیل رہے ہیں تو دونوں کو اوپننگ بھیج ہو یار باقی چھوڑو باقی دنیا کا دیکھا جائے اگر لیکن دونوں کو اوپننگ بھیج تو مجھے آ جائے گا کیا لگتا ہے آپ کو دونوں اگر اوپننگ آگا تو کتنا بن جائے گا ٹیم کا کوئی آئیڈیا ہے کسی کو مجھے تو لگتا ہے کہ کم سے کب دو سو چالیس دو سو قریب میں دو سو چالیس دو سو پچاسے قریب بن جائے گا اگر یہ دونوں اوپننگ کرنے میں آ جائیں گے تو میرے خیال سے چلیئے سرے دوستو ابھی تک ابھی تک جو ہے اپ ڈیٹ آئی نہیں ہے ٹاؤس اپ ڈیون کے فلال ٹاؤس اپ ڈیون کے اگر ہم بات کرتے ہیں آپ کو ٹاؤس آ چکا ہے لیکن پلائنگ ڈیون جو ابھی تک نہیں آئے دوستو پلائنگ ڈیون کا لائپ لوگ نیچے کومنٹ ہے اس کے اوپر آپ چیک کر لیجے گا دوستو پلائنگ ڈیون ہمیں آپ کو وہاں پر دے دیا اس مقابلے کے لیے جی ہاں دوستو تو کنگ سلن پنجاب اس مقابلے کو کہاں لائپ دیکھ سکتے ہیں آپ پر پوچھا جا رہا ہے راجو جی میں آپ کو بتا دوں اس مقابلے کو آپ لائپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں سٹار سپورٹس کو اوپر انڈیا میں اگر آپ انڈیا سے ہیں تو اور اگر آپ بانگلری سے اتنا پڑھنا ہے اس میں آپ گازی ٹی وی کو اوپر دیکھ سکتے ہیں لائپ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کر رہے تو اس کے علاوہ آپ لائپ دیکھ سکتے ہیں اس مقابلے کو انڈیا میں سٹار سپورٹس ون سٹار سپورٹس ون ایچ ڈی سٹار سپورٹس ٹو سٹار سپورٹس ٹو ایچ ڈی سٹار سپورٹس ون ہندی اور سٹار سپورٹس ون ہندی ایچ ڈی ٹی وی چینلز کے اوپر آپ ان مقابلہ کو جو ہیں لائپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر اس ٹی ٹونٹی مقابلہ جو کی آئی پیل ٹو آزار بیس کا ہے جی ہیں دوستو آئی پیل ٹو آزار بیس کا یہ ماچ ہے اور اس مقابلہ کی بات ہوتی یہاں پر یہ مقابلہ جو آپ کو شروع ہونے والا کچھ ہی دیر کے اندر کنگس ٹیلیون پنجاب اور روائل چالنجز بینگلور کے بیچ میں جی ہیں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ لوگ فٹا فٹ جو ہیں چیک کر لیجے دوست کیونکہ ہم نے آپ کو مقابلہ کے لیے مقابلہ کے لیے اگر ہم بات کرتے ہیں اتنے سارے اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ لوگ جلدی جلدی پھٹا فٹ جو ہیں چیک کر لیجے دوست کیونکہ ہم نے آپ کو ہم نے دے رکھا میرے دوست پر پھٹا فٹ چیک کر لیجے میرے دوست آئیے میں آپ لوگ کو بتا دوں یہاں پر کیا کیا ابھی تک کونسی ٹیم کہاں پر رنگ کر رہی ہے اور کونسی ٹیم کوالیفائی کر سکتے ہیں ابھی بہت ارلی ہم سیزن میں اور پھر بھی ہم آئیے پر یہاں پر ٹیمز دیکھ لیتے ہیں کونسی ٹیم کس نمبر پہ ابھی جو رینکنگ چل رہی ہے وہ وہاں پہ چل رہی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اس سیزن میں رینکنگ کی ہم بات کر لیتے ہیں آپ پھٹا فٹ کیونکہ رینکنگ کی ہم دیکھیں گے رینکنگ میں جو ہے کونسی ٹیم کہاں ابھی رینک کر رہی ہے چھے مقابلوں کے بعد سری آج پانچوا مقابلہ آج چھٹا مقابلہ کھیلا جائے گا اس کے بعد اگر ہم بات کریں سٹانڈنگ کی تو آپ سٹانڈنگ میں دیکھ سکتے ہیں آپ پر کونسی ٹیم کہاں پر کھڑی ہے فیلال ممبائی انڈیانز سب سے اوپر ٹیبل ٹاپ پر پہاں بھی مجھے پہلا لگا تھا کہ پہلا میچ ہارنے کے بعد ممبائی انڈیانز ہر باری کی طرح یہاں پر نیچے ہی رہے گی لیکن ممبائی انڈیانز نے اس بار شروعاتی سیزن میں دو میچز کے بعد اوپر ہے آپ دیکھتے ہیں نیچے جاتی ہے نیچے جاتی ہے نیچے جاتی ہے ممبائی انڈیانز دو میچز کے لیے ایک ماہ جیتی ہے ایک ماہ چاری ہے نیچے جو کہ ان کا کافی بڑی ہارے ہیں اور زیرو پوئینٹ نائن رنس پر اوروڑ کر رہا ہے اور بہت بڑیاں رن ریٹ ہیں ان کا اگر ہم بات کر رہے ہو نیچے اگر ہم بات کر رہی ہو دو پوئنٹ یہاں پر ان لوگ کے پاس ہیں دوستو دو پوئنٹ کے ساتھ ابھی سب سے اوپر ہے مومبائی انڈینس اور ان کا جو رن ریٹ ہے وہ کافی بڑھیاں ہے تو اس ویسے ابھی سب سے اوپر چل بھی ہے راجستان رویلز کی بات تو ایک مہاتر میچ کے لیے اور ایک مہاتر میچ جیتی ہے اور ان کا جو رن ریٹ تھا وہ کافی بڑھیاں تھا رن ریٹ کی بات یہ تو ان کا تھا آلموسٹ پلس زیرو پوائنٹ ایڈ زیرو زیرو کا ہوا مطلب اتنا اچھا رن ریٹ ہے آپ کی ٹیم کا تو اس کا مطلب سمجھ جائیے کہ آپ کی ٹیم جو ہے کتنی بڑھیاں ٹیم ہے اور اس بار راجستان رویلز مجھ لگتا ہے کہ ضرور ٹکت دیکھیں دوسری ٹیموں کو کیونکہ راجستان رویلز کے پاس اس باری مجھے لگتا ہے کافی بڑھیاں بڑھیاں آپشنز اور اور کافی بڑھیاں بڑھیاں پلیئرز پر راجستان رویلز کے پاس اور راجستان رویلز دیکھیں گے اس سیزن میں جو ہے کیا کرتی ہے جی ہاں اس کا علاقہ ہے مگر اور پھارے تو آپ کو نمبر تین پر آر سی بھی کی ٹیم ہے آپ کو آر سی بھی نمبر 3 ہے اور ایک میکچ کیلئے ایک ماچ جیتی ہے اور رن ریٹ کے بعد 0.5 کا رن ریٹ کا ابھی تک اور اس کے بعد ڈلی کپٹل مرن یا ایک ماچ جیتی ہے اور ایک میکچ میکچ جیتی ہے اور رن ریٹ آپ کا 0% کا رہا ہے نہ پلس میں ہے نہ مائنس میں ہے تو یہ بھرابر میں ہے کہیں پر بھی نہیں ہے نہ آگے نہ پیچھے ایک دم بالکل برابر اور اس کے بعد اگر ہم بات کرتا تو آپ کے پاس option جو رہیں گے وہ رہیں گا آپ کو CSK چننی شپر کنگز دو ماتز جیتے ہیں دو ماتز کے لئے ایک ماتز جیتی ہے ایک ماتز ہاری ہے چننی شپر کنگز کے ٹیم جو ہے ایک ماتز ہاری تھی اور وہ بھی ہاری تھی آپ کو راجستان رویلز کے گلاب راجستان رویلز کے ٹیم جو ہے اس پر جیسا کہ میں نے بتا آپ کو بہت تگری ٹیم لگ رہی ہے ریزن یہ ہے کیونکہ تگری لگ رہی ہے کیونکہ اتنی بنیاں کھیلی تھی پہلے ماچ میں جیسا کہ یار مطلب کمر توڑ کر رکھ دیا وہ بھی چننے سوپر کنگز کا ٹیم کو ہرانا یہاں پر اتنا آسان نہیں ہے میرے دوست اور یہاں پر پھر بھی لوگ جو ہرانے میں کامیاب رہے تھے اس کے علاوہ اگر ہم بات کر تو آپ کے پاس چننے سوپر کنگز کے علاوہ اگر ہم بات کر تو آپ کے پاس کنگ سیلن پنجاب ایک ماچ کھیلی اور ایک ماچ ہاری ہے ایک ہی ماچ ابھی تک کھیل پائی ہے اور اب دیکھیں گے آگے کنگ سیلن پنجاب آج کے ماچ میں جیت کے جو آپ واپس ہی کرتی ہے نہیں کرتی ہے رن ریٹ کی بات ہے تو رن ریٹ نہ بھی مائنس میں نہ پلس میں ان کا بلکل زیرو زیرو پہ چل رہا اگر ہم بات کر کنگ سیلن پنجاب کی سنرائز سنرائز ہیدر آباد ایک ماچ کھیلی ہے ایک ماچ ہاری ہے مائنس 5.00 کا چل رہا ہے وہ بھائی صاحب تو یہاں پر نیچے چل رہے ہیں سنرائز سنرائز ہیدر آباد کی ٹیم جتنے بھی ہمارے دوست دیکھ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ پلائنگ 11 اور ٹوس کی اپ ڈیٹ کیا ہے بھائی تو پلائنگ 11 اور ٹوس کی اپ ڈیٹ میں آپ سبھی دوستوں کو بتا دو سنرائز ہیدر آباد ایک ماچ کھیلی ہے ایک ماچ ہاری ہے کولکتا نائٹ رائیڈرز کل کھیلی اور کل ہار گئی کولکتا نائٹ رائیڈرز ابھی تیار نہیں تھی کیکی آر ہے تیار ابھی گانا جو ہے نہیں آیا تھا اور پہلا میں جو ہار گئی اگر ہم بات کرے ہیں وہ بھی ہاری تھی بڑے ہی بری طریقے سے ہاری تھی میں تو کہوں گا ممبائی انڈیانز کے خلاف ممبائی انڈیانز نے اس لیے یہاں پر رن ریٹ میں بلکل چھلانگ ماری ہے کل کولکتا کو ہارانے کے بعد اور کل کتا کا رن ریٹ جو ہے وہ مائنس 2.450 کا ہے بھائی تو کل کتا اس بار مجھے لگتا ہے کہ بلکل نیچے ہی رہی گی اب یہاں سے نیچے سے اٹنا اوپر تھوڑا سا مسکل ہوگا کیونکہ کیکی آر ابھی تیار نہیں ہے کیکی آر میں پولارڈ نہیں ہے اور باقی پلیئرز نہیں ہیں اب دیکھیں گے کیکی آر اس بار کتنی جلدی تیار ہوتی ہے فیلال کپتان یہاں پر میرے خیال سے کیکی آر کی ٹیم کے لیے بلکل بیکار ہیں اور میرے خیال سے کپتانی میں آپ پریورتن کرنا چاہیے دینش کارتی کو کپتانی سے ہٹانا چاہیے کسی اور کو کپتان بنانا چاہیے کیونکہ کیکی آر کے لیے کپتانی کوئی اور کر سکتا ہے بڑھیا کپتانی کر سکتا ہے یہاں پہ کارتی کے علاوہ آپ جانتے ہیں میں کس کا نام لینا چاہتا ہوں اوین مورگن ہے ان کے پاس اوین مورگن کو ضرور کپتان بنا سکتا ہے یہاں پہ کپتانی کی بات کرتے ہیں ٹوس اور پلینگ ایلون کی ہم نے آپ کو جو ہے اپ ڈیٹ آلیڈی دے رکھے تو آپ کو ٹوس اور پلینگ ایلون چیک کر لو میرے دوست ٹوس اور پلینگ ایلون آپ لوگ کومنٹ باکس دیکھئے وہاں پر ہم نے آپ کو پلینگ ایلون اور ٹوس کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آلیڈی دے رکھی ہے اس ماچ میں ہم نے آپ کو آلیڈی دسکس کر لیا پوائنٹ سٹیول کے اوپر اگر ہم بات کریں ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں کون سی ٹیم ہے جو ہم سب سے زیادہ ماچ جیتی ہے کون سی ٹیم ہے ماچ جو ہے سب سے زیادہ ہاری ہے آئیے میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں چلکہ اگر ہم بات کریں یہاں پر یہ چھٹا مقابلہ ہے جی ہاں سکس مقابلہ دوستو آئی پل دو آر بیس کا یہ چھٹا مقابلہ اور اگر ہم بات کریں آج کے ماچ میں آئے جو ماچ میں ٹوس جیتا ٹوس کی اپ ڈیٹ جو ہمیں آپ کو کومنٹ بھی دیا ہے تو وہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں ٹوس آئی پلائنگ 11 کی اور فلال اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے کہاں پر اپنگ کون کون کر سکتا ہے یہاں پہ اگر ہم بات کرتا تو تو اپنیگ کرنے کے بعد یا آپ روپنیگ یہاں پر رہا اور رسی بی کے لیے آپ کو وہی کریں گے جو پچھلے ماش participating کیوں گے پچھلے ماشین میں آرسی بی کی جو ٹیم تھی وہ ادھو کی تھی مجھے اور فلال اگر ہم بات کرتا ہے یہاں پر اپنیگ دیو دودھ پادیکل کریں گے ان کے لیے جی اہاں یہ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر یہ رہے دیکھ دو پاریگل ایران فنچ ان کے ساتھ اوپننگ آئیں گے اور یہ رہے ای بی ڈیویلیرز اور ای بی ڈیویلیرز بھی کھیلتے ہو نظر آئیں گے تو میرے خیال سے ان کے پاس جوش فلیپی بھی ہیں جوش فلیپی بھی اوپر بلدبازی کر سکتے ان کو بھی موقع دیا جا سکتا ہے جوش فلیپی کی بات کے تو ان کو اگر موقع ملے گا اوپر میں تو ضرور اچھا کھیلیں گے ڈیویلیرز کو چیک کریے ڈیویلیرز کی بات تو ڈیویلیرز ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہاں پر پریکٹس کرنے کے لئے آئے تھے ایک سوال میں کافی باری دیکھ پا رہا ہوں یہاں پر سوال جو ایک پوچھا جا رہا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر کیا لگتا ہے سر آج کے ماچ میں کون سب سے زیادہ رن مارے گا بھائی میری کھاس ہے آج کے ماچ میں سب زیادہ رن جو ماریں گے وہ ویرات کوہلی ماریں گے بھائی مجھے اندر سے فیلنگ آ رہے گا آج ویرات کوہلی کا شرک ہمیں سنچوری دیکھنے کو ملنے والا یا پھر 87 رنقوں میں دیکھنے کو ملنے والا ویرات کوہلی کے بلے سے آج کے معج میں اور ای بھی ڈیویلیرز بھی چلنے والے آج کے معج میں اگر ہم بات کے تو ڈیویلیرز اگر چل پڑے تو بھئیہ کام ہو جائے گا آپ کا اور یہ جناب چل گئے کرس گیل تو بھئیہ آپ کو تو پھر خیر نہیں ہے آر سی بھی ہو یا پھر کوئی بھی ٹیم ہو پھر تو وہ سوچتے رہ جائے کہ یہاں پر کرس گیل کھیلے ہی کیوں ہمارے سامنے کیونکہ کرس گیل ہے کیسے بلے باز ہیں جو کہ آپ کی دھجیاں اڑا دیں گا دھجیاں 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 اڑا دیں گا اگر وہ کھیلتے چلے تو بھئیہ آپ کا تو پھر نیا پار بھگوانی لگا سکتا اس کے بعد یہ دیکھئے ہو 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 کیا یا لاجواب بلے بازی کرتے ہیں مطلب یہ چل گئے تو یار مزا جاگا دل خوش ہو جائے گا پتب اتنے اچھی بلے بازی کرتے ہیں کرس گیل آپ کا ہمارا سب کا دل خوش کر کے چلے جاتے ہیں فیلال آج دیکھتے ہیں اور یہ دیکھئے آپ نفدیب سائنی نفدیب سائنی تھوڑی پہلے پریکٹس کرتے ہو نظر آئے تھے اور دیو دودھ پادیکل پریکٹس میں بڑا ہی اچھے نظر آئے تھے اور پہلے ماچ کی بات کیا تھا پہلے ماچ کیا الپاری کھیلی تھیار مطلب دل جیت لیا تھا ہمارا تو دل جیت لیا تھا اور ہم کو لگتا ہے کہ انڈیا کے لیے بھی جو ہے کافی جلدی کھیل سکتے ہیں اب یہ نہیں پتا کون سے نمبر پر کھیلیں گے لیکن یہ انڈیا کے لیے بھی جلدی کھیل سکتے جس طرح سے انہوں نے پہلے ماچ مبالے بازی دکھائی ہے اس حساب سے مجھے ایسا لگتا ہے یہاں پر بھارت کی ٹیم کے لیے اچھا کھیل سکتے ہیں تو فلال اور سوال دیکھ لیتے ہیں آپ لوگ آئیے سوال پوچھتے ہیں جو آپ لوگ سوال پوچھتے رہے کومنٹ میں آر تاکہ ہم سوالوں کے جو آپ کے آنسر کر سکیں جلدی جلدی یہاں پر ایک اور سوال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ اگلا سوال جو یہاں پر کیا پوچھ جا رہا ہے تو اگلا سوال یہاں پر پوچھ رہے ہیں بھائی ہمارے چندر بھائی کون جیتے گا بھائی میرے خیال سے آج کا ماچ جو ہے آپ کو آج اگر ہم بات دورہ آر سی بھی کی ٹیم جیتے گی مجھے ایسا لگتا ہے اور اس کے کے علاوہ ایک اور سوال ہے کب چالوں ہوگا تو ساڑھے ساتھ بجے بھارتی سمیہ کرنسار چالوں گا بھائی آپ سے کیا اور پندرہ میٹ کے بعد جی ہاں تو پندرہ میٹ اور باقی ہے آپ کو سوجل جی کا کہنا ہے مومبئی سوجل جی کا کہنا ہے یہاں پر آج کے ماچ میں کیاں پر کولکتا نائٹ رائیڈرز کو کیا ہوا کل بھائی کولکتا نائٹ رائیڈرز کا پتہ نہیں میرے بھائی کیا ہوا وہاں پہ کل لیکن اگر آج ہم بات کے تو آر سی بھی دیکھیں گے ہم آر سی بھی کیسا بلے بازی کرتا ہے آج اس ٹیم کے خلاف کیونکہ مجھے چاہیے کہ آج آر سی بھی بڑھی بلے بازی کرے اور آر سی بھی جیت کے دکھائے کیونکہ اس بار اس سیزن میں آر سی بھی ضرور جیتے آر سی بھی زیتے گا تو مزہ ضرور آئے گا کیونکہ آر سی بھی ایک ایسے ٹیم ہے جو کی آر ابھی ناؤ تو مار جی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پریڈکشن کیا ہے بھائی میری پریڈکشن یہ ہے کہ آج کے ماس میں جو یہاں پر جو ٹیم ہے روائل چالنجر سبانگلو کی ٹیم یہ ماس جیتے گی تو آپ سبھی لوگ کے ایک ہی سوال آلماسٹ آلماسٹ ہیں اور سوال دیکھتے ہیں یار فٹا فٹا پوچھتے رہے یار اور سبسکرائب کا وٹن دباتے چلے دوست اگر آپ نے سبسکرائب کا وٹن ابھی تک نہیں دبایا تو سبسکرائب کا وٹن دبائیں اور بیل آئیکن کا وٹن ضرور دبا لیجئے گا تاکہ نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے ہمارے ویڈیوز کے آگے بھی آج کیا کرس گیل چلے گا فیوریٹ آپ کی کومنٹری سب سے بیسٹ ہے پونیت گلاتی جی کا کہہ رہا ہے گل پونیت جی بہت بہت شکریہ آپ کا تینگی شو مچ میرے بھائی لوگی میرے دوست تو آپ بنے رہے ہمارے ساتھ چینل پہ اور آپ کو دوسرے چینل کے اوپر بھی آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں جو کی سپورٹس اپ ڈیٹس بھائی چندن ہے گائز اس کے اوپر بھی ہم اس میں آج کی جو ہے ساری کی ساری انفرومیشن لے کر آئیں گے تو آپ لوگ ہمارے اس کے ساتھ اس چینل پہ بھی جوڑے رہیے گا فیلال اگر ہم بات ہے تو آج کا یہ مچ عطل تیواری بہت بہت شکریہ آپ کا اور خواب جی کرے گی بھائی میرا نام دلو محمد قیب خواب جی بہت بہت شکریہ آپ کا دھنیواد بھائی آپ کا نام تو بڑا ہی زبردست ہے نریش جی کا کہنا ہے ٹوس کو کون جیتا ہے ٹوس کی بھائی میں نے آپ کو اپ ڈیٹ آرڈی بتا رکھی ہے کومنٹ باکس چیک کر یہ بھائی کومنٹ اور نیچے چیک کر لیجے گا آپ نیچے کومنٹ میں کی میں نے آپ کو playing 11 اور ٹوس کی اپ ڈیٹ جو آرڈی دے رکھیے دوستو جیتنے بھی لوگ کا یہ سوال ہے گائز کومنٹ ٹوس اور playing 11 کس نے جیتا ہے تو آپ لوگ میں نے آپ کو نیچے کومنٹ باکس میں دے رکھا تو وہاں پر آپ لوگ چیک کر لیجے کیونکہ وہاں پر میں آپ وہ آلریڈی جو ہے یہاں پر دے رکھی ہے اپ ڈیٹ کھیلا بھائی کیا لگتا ہے آپ کو آج کتنا رہا مارے گا میرے خیال سے اچھا پاری کھیلے گا کم سے کم تر تر افیزن تو آج مارے گا آج کے بعد میں کنگ سی لینڈ بنجاب کی خلاف ان کا پردرسن جو ہے وہ کافی بڑیاں ہیں اور اس کے علاوہ ابھی نو تمہار جی کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ محمد کب ٹوس کون جی تھا ٹوس 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 آپ کو playing 11 ٹوس اور playing 11 آپ کو نیچے کومنٹ باکس چیک کرنا پڑے گا دوست تو وہاں پر میں نے آپ کو ٹوس اور playing 11 دے رکھا تھا دوست تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹوس ہوا تھا اور ٹوس کی اپ ڈیٹ میں نے آپ کو آلریڈی دے رکھی ہے نیچے کومنٹ میں تو آپ لوگ وہاں پھٹا پھٹ دیشو ہے اس مچ کی ٹوس اور playing 11 چیک کر لیجئے کیونکہ میں آج کی اگر ہم بات کریں تو مچ آپ کو کچھ ہی دیر کے اندر شروع ہونے والا جی ہیں دوست تو کچھ ہی دیر اور باقی اس مقابلے کو شروع ہونے والا دیکھتے ہیں یہ مقابلہ جو آج کا کون جیتا ہے کیا لگتا آپ لوگ کو ان رائل چالنجز بینگلور جو کی آج کپتانی کریں گے ان کی اور سے اگر ہم بات کریں تو آپ کو اگر ہم بات کر رہا ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے رائل چالنجز بینگلور کی جو ٹیم ہیں آج کے ماچ میں بازی مار لے جائے گی فیلال کیول اور کیول تیرہ بارہ منٹ باقی ہے جی ہیں دوستو تو بارہ منٹ کے بعد آپ کو مقابلہ چالو ہو جائے گا کیول اور کیول بارہ منٹ باقی ہے اور بارہ منٹ کے بعد آپ کو ماچ چالو ہو جائے گا تو یہ تھی آپ کو پوری ٹیم کی سکوارڈ اگر آپ دیکھیں گے کنگ سینل پنجاب کی اور سے کنگ سینل پنجاب کی اور سے یہ آپ کو پلیئر جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہوں گے جی ہاں دوستو کرس جارڈن اشان پوریل دیبا کھوڑا چمرن سنگھ جم انیشم تجندر سنگھ اس کے علاوہ سمرن سنگھ جم انیشم کرس جارڈن اور یہ آپ کی تھی ٹیم اگر ہم بات کر رہے سکوارڈ تھی پوری جو کی آپ کو کھنگ سینل پنجاب کی تھی جہاں دوستو تو تھوڑی دیر اور تھوڑی دیر اور آپ کو مزہ آ جائے گا گائز کیونکہ یہ جو آج کا ماچ ہے بڑا اللہ جواب ماچ ہونے والا ان دون ای ٹیموں کے بیچ میں اس کے علاوہ اگر ہم بات کر ہوتے ہیں یہاں پر آپ چیک کر لیجئے یہ یہ کر یہاں پر آرہی آپ کو روائل چیلنجز بینگلورگ کی ٹیم اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سرو دانا ایڈم زامپا سباز احمد اس کے علاوہ دیل سٹین پاون دیش پاندے جوش فلیپ یوزو اندر چاہل ایران پینچ کرس مورس ایران پینچ یوزو اندر چاہل واشنگٹن سندھر امیش یادو شیبان دووے اور نفدیب سانی اس کے علاہ پارتی پٹیل اس کے علاہ پاون نگی محمد سیراج موین الی ای بی دی بیلیرز دیو دوت پا دیگل اس پوری ٹیم میں اگر ہم بات کرتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں یہ تو اس پوری ٹیم کی سکوٹ دی گائز تو ان میں سے کسی کو بھی موقع دیا جا سکتا ہے پلائنگی لڑا ٹوز جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ وہاں پر میں نے آپ کو دے رکھی اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے ابھی تک کونسی ٹیم کہاں پر کھڑی ہے ان پورے مقابلوں میں جی ہاں دوستو تو ان مقابلوں میں کونسی ٹیم کہاں کھڑی آئی ہے ایک بار پھر سے میں دکھا دوں آپ لوگ کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو ٹیم میں کھڑی ہے کہاں کہاں پر کھڑی ہیں اگر آپ دیکھیں گے مومبا انڈینز سب سے ٹاپ پر کھڑی ہے اور مومبا انڈینز اس بار ٹیبل ٹاپ پر لگتا ہے ایک بار پھر سے بن کر آئیں گی پچھلے سال جو ایک بار پھر سے ٹیبل ٹاپ پر بنی تھی اس بار کیا ایک بار پھر سے مومبا انڈینز جیتے گی کیا لگتا ہے آپ لوگ کو مومبا انڈینز جیتے گی یا نہیں جیتے گی خیر بتائیں آپ لوگ اس سال کا سیزن مجھے لگتا ہے کہ اس بار جو ہے رال چینجز بینگلور کے ٹیم جیتے گی اس سال کا پورا کا پورا سیزن اگر آپ کو بھی لگتا ہے میرے دوست تو آپ لوگ بھی جلدی جلدی فٹا فٹی آر اس ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کا بٹن دبائیے جتنے بھی ہمارے ساتھ بینگلور کے دوست جڑے ہیں بینگلور والے دوست فٹا فٹی آر آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دو اگر آپ نے سبسکرائب کا بٹن نہیں دبایا تو میرے بھائی کیونکہ سبسکرائب دبانا بہت زیادہ ضروری ہے بہت کم لوگوں نے سبسکرائب کر رہا ہے میرے دوست تو فٹا فٹی آر کرے ہیں آپ لوگ سبسکرائب کا بٹن دباتی چلیں بیل آئیکن کا بٹن دباتی چلیں تاکہ نوٹیفیکیشن جو آپ لوگوں مل جائے ہمارے ویڈیوز کی ان مقابلوں کے بارے میں چلیے اب اگر ہم باتیں تو یہاں پر تھی ٹیم آپ کو مومبئی انڈین سب سے اوپر ہے نمبر دو پر آجستان ایک ماچ کھیلی ہے ایک ماچ جیتی ہے راستان کے علاوہ نمبر تین پر اگر ہم باتیں تو آر سی بی ہے چیئی ہاں آر سی بی اس بار نمبر تین پر نظر آ رہی ہوگی آپ کو ہمیسہ نظر آتی نہیں آپ کو نمبر تین پر لیکن اس بار جو آر سی بی نظر آئے گی اور آر سی بی کے اگر ہم باتیں تو آر سی بی اس بار نمبر تین پر ہے نمبر چار پر اگر ہم باتیں تو دلی کیپٹلز ہے دوست جی ہاں دلی کیپٹلز ہے نمبر پانچ پہ آپ کو سی ایس کے چننے شپر گنگز نمبر چھے پہ آپ کو کنگ سیڈن پنجاب نمبر ساتھ پہ سن رائزر سہدر آباد نمبر آٹھ پہ کولکتا نائٹ رائیڈرز اور کولکتا نائٹ رائیڈرز نے ایک ماچ جیتا ہے اور ایک ماچ ہی ہار گئی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں فلال ہیں جی ہاں کولکتا نائٹ رائیڈرز نائٹ رائیڈرز 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 بائیڈرز تہ 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 تیم ابھی آگر ہم بات کردھے پوری کی پوری آہی نو اس مچ کی سمری گائز ماچ آپ کو بات کردھے ہیں فلال 9 منٹ اور بچا ہوا ہے جی ہوں دوستوں کیے والا اور کیا والنا منٹ بچا ہوا ہے فلال تھوڑی در پہلے اگر ہم بات کر پرینکس کرتے ہیں نظر آئے تھے پلیئر سبھی آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر ایک برفس ہے اور ٹوس اور پلائنگ 11 دوست جتنے بھی ہمارے بھائی دیکھ رہے ہیں آپ سب کو بتا دے ٹوس اور پلائنگ 11 کی جو اپ ڈیٹ ہے میں نے آپ کو یار کومنٹ باکس میں دے رکھے تو آپ لوگ کومنٹ باکس جو اس کے اوپر چیک کر لیجئے دوستو اس کے اوپر ہم نے آلڈی چیک آپ کو پلائنگ 11 اور ٹوس کے اپ ڈیٹ جو وہ دے دیا ہے چندر سیکھر بھائی کہہ رہے ہیں کہ آج کا ماچ جو یہاں پر کنگ RCB کی ٹیم جیتے گی بلکل RCB کی ٹیم ہی جیتے گی میرے خیال سے چندر شیکھر بھائی اور دیویندر جی کہہ رہے ہیں کہ بھائی RCB میں لگائی ہے اوکے بھائی دیویندر جی اچھی بات ہے RCB آج جیتے گی مجھے بھی ایسا لگتا ہے بھائی آج کا ماچ میرے خیال سے آپ کو RCB کی جو ٹیم میں وہ جیتنے والی ہے کیرتی چوہان جی کہہ رہے ہیں کہ کنگ سیلم پنجاب جیتے گی چلیے کیرتی جی کا فیلال فائنلی جو ہے سپورٹ آیا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں ہاں پر کہہ رہی ہیں کہ کیرتی چوہان جی کہ آج کے ماچ میں پنجاب کی ٹیم جیتے گی چلیے فائنلی کوئی ہمیں پنجاب کا سپورٹر دیکھا ویسے تو مجھے یہاں پر کیول اور کیول RCB کے ہی سپورٹر دیکھ رہتا ہے ابھی تک لیکن فائنلی 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 ہمیں کوئی دکھا جو کی آپ کو جو دوسری ٹیم ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے فیلال جی ہاں دوستو تو آپ سبھی دوستو کو بتا دوں جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اگر آپ پہلی بار ہمارے ساتھ جھوڑ رہے تو فٹا فٹی آر آپ لوگ سبسکرائب کو اٹن دباتے چلیں اور ویڈیو اگر آپ نے اب تک لائک نہیں کر رہے میرے بھائی تو جلدی سے ڈیار لائک کے جو بٹن ہے اس کے اوپر ضرور دبائیے گا تاکہ نوٹیفکیشن جو ہیں آپ لوگ کو ملتے رہے ہمارے ویڈیوز کی آگے بھی جی آگے بھی ملتے رہے آپ لوگ کو نوٹیفکیشن شیر آوت چلیے دوستو یہ ماچ آپ کو شروع ہو رہا ہے چلیے شروع کرتے ہیں اس ماچ کو کیونکہ آٹھ منٹ باقی ہے آٹھ منٹ کے اندر آپ کو یہ ماچ چلو ہو جائے گا ان دونے ٹیموں کے بیچوں میں کیا لگتا ہے آج کون سی ٹیم جو ہے یہاں پر بازی مارے گی آپ ضرور ہم نیچے کومنٹ کر کے بتائیے اور فیلہال یہاں پر ایک اور اپ ڈیٹ یہ ہے کہ یہاں کہاں جائی رہا ہے کہ دلی کیا پیٹلو nے آج کامißt جی گی اچھیں اپ ڈیٹ کی اپ آج کام ingredیریناس جی یہاں لگتا ہے آپ کو آج کےHey poquito ڈالی چیکی میں وہ ججھ جائے گی میرے دوست Lip Reader یہ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دوسری ٹی میں بازی مار لی جائے ایسا بھی ہو سکتا دوسرک addpress ڈوسٹ دوست نہ رہا پیار پیار نہ رہا چلیے چھے منٹ اور باقی ہیا dá coaster ہو تو چھے منٹ اور باقی اور یہ مقابلہ جو آپ کو شروع ہو رہا ہے چھے منٹ کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں فلال پریکٹس کر رہے ہیں جی ہاں دوستو دو گئے اندباز اور بلے باز تھوڑی پہلے پریکٹس کر رہے تھے سارے کے سارے پلیئرز کے بعد سارے کے سارے پلیئرز یہاں پر گراؤنڈ پر پہنچ گئے ہیں جی ہاں دوستو تو گراؤنڈ کے اوپر فلال پہنچ چکی یہ سارے کی سارے ٹیم ہے اور آئیے اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر یہ مارچ جو ہے بلے بازی اوپننگ کرنے کے لئے کون کون آنے والا ہے جی یہاں اوپننگ دیکھتے ہیں کون کون آنے والا ہے کرنے کے لئے اور جہاں تک مجھے لگتے ہیں آپ پر جو اوپننگ کرنے کے لائیں گے وہ آئیں گے سائد 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 یہاں پر سائد یہاں پر میرے خیال سائیں گے کون دیو دت پادی کل یہاں پہ اپننگ کریں گے آپ کو جو دوسری ٹیم ہے ان کی اور ایرن فنچ آئیں گے ان کے ساتھ اور اس کے علاوہ کنگ سلیم پنجاب کے اور سے راہل تو ایک دم فکس ہیں اب ان کے ساتھ دیکھتے ہیں کون آتا ان کا ساتھی پارٹنر ان کا ساتھی پارٹنر کون آئے گا بھائی پچھلے مائچ میں اگر وال نے اپننگ کری تھی اگر وال نے اچھی بلے بازی کری تو مجھے لگتا ہے سائد اگر والی اپننگ کر نکلا آ سکتے ہیں آپ اگر ہم بات کریں رکیل رہول کے ساتھ رکیل رہول دروب جی کا کہنا ہے کہ آج دروب جی کہہ رہے ہیں کہ آج کے ماچ میں کہ آج جو ہے کنگ سلیم پنجاب کی ٹیم رگڑ دے گی رگڑ کیسے دیتی ہے بھائی کوئی ٹیم رگڑتی کیسے ہے دوسری ٹیم کو مجھے سمجھ نہیں آرہا یہ دیکھیا آپ کنگ سلیم پنجاب روحل چینجرز بنگلور اور ایرن فنچ اور ویڈاٹ کولی دیکھ سکتے ہیں دیو دودھ پادی کل کے ساتھ یہاں پہ تھوڑی ایر پہلے پریکٹس کرتے ہونا جاتا ہے اور کیول اور کیول اگر ہم بات کریں تو چار منٹ بچائیں گائز یہاں کیول اور کیول چار منٹ بچائیں گائز اس ماچ کے چال ہونے میں تو تیار ہو جائے آپ اس مہا مقابلے کے لیے اور یہ رہی گی پچ جی ہے دوستو اس پچ کے اوپر جو پچ ہے یہاں پر کم سے کم جو ہائیسٹ سکور رہا ہے جس کے اوپر وہ رہا ہے قریب قریب ایک سو ستر یا ایک سو اسی رن کے قریب रہا ہے تو اس پچ کے اوپر اگر ہم بات کر خریب ایک سو ساٹھ یا ایک سو ستر رن کے قریب مجھے لگتا نہیں کہ اس سے زیادہ بننے والا ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کتنا سکور بنے گا آپ ضرور ہمی نیچے کومنٹ کر کے بتائیں مجھے لگ میرے خیال سے یہاں پہ RCB کی جو ٹیم میں آج کے ماچ میں جیت سکتی ہے مقابلہ اور یہ سپچ کے اوپر میرے خیال سے 160 جو بھی بیٹنگ کر رہا ہے پہلے اس کو اگر ہم بات کرتے ہیں 160-170 کے قریب اگر بنا لے گی اور گیند بازی تھوڑی سی اگر سٹارٹنگ میں اچھی کر جائے تو فیلال یہ جو ٹیم ہے آرام سے جیت جائے گی اگر ہم بات کرتے ہیں مقابلے میں تو شلیے دوستو رویل چیلنجز بینگلور اور کنگس 11 پنجاب کے بیچ میں سکت مقابلہ IPL 2020 کا جو کہ آپ کو شروع ہونے والا دوبائی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم دوبائی میں اور یہ ماچ بھاردی سامنے کے لئے ساڑھے ساتھ بجائی آنے کی آپ سے کیول اور کیول تین منٹ باقی ہیں جی ہیں دوستو تین منٹ اور باقی ہے اس مقابلے کو شروع ہونے تین منٹ کے بعد آپ کو یہ ماچ شروع ہونے والا ہے تین منٹ جی ہیں دوستو تین منٹ اور آپ کو تین منٹ کے اندر آپ کو یہ ماچ جو ہے پورا کپورو شروع ہو جائے گا رویل چیلنجز بینگلور وسز رویل چیلنجز بینگلور وسز کنگس 11 پنجاب بہت ہی بڑا مقابلہ ہونے والا ہے آج کے ماچ میں اور دیکھیں گے رویل چیلنجز بینگلور اور کنگس 11 پنجاب کے بیچ میں آج کا یہ جو ماچ ہے کون سی ٹیم جیتتی ہے کون سی ٹیم ہارتی ہے یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے اور دیکھنا چاہیں گے کہ آج کے ماچ میں کنگس 11 پنجاب کے ٹیم آج بازی مارتی ہے پھر ہارتی ہے اب یہ دیکھیں گے پھلال کنگس 11 پنجاب رویل چیلنجز بینگلور اوہ بھائی صاحب کنگس 11 پنجاب اوہ یہ کیا ہے بھائی یہ کیا ہے بھائی یہ کیا ہے رویل چیلنجز بینگلور اور پھر یہاں پر میں ایک چیز چیک کر رہا تھا اور یہاں پر مجھے یہ اپ ڈیٹ آ رہی ہے کہ آج کے ماچ میں اگر ہم دیکھیں ہیں تو یہاں پر ساری کی ساری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ یہاں پر کون سے کون سے پلیئر کھیل سکتے ہیں بھائی کھیلنے کی بات کر رہے تو یہاں پر میرے خاصے جو آج کے ماچ میں کھیل سکتے ہیں آپ کو چلیں میں ایک بار پھر سے جو ٹیم ہے وہ دکھا جتا ہوں تاکہ میں آپ کو دکھا سکتے گزر دیا لیے پٹا فٹ تیرے دوست انتظار کر لیجئے تھوڑی ایر اور جی ہاں دوستو تھوڑی ایر اور انتظار کر لیجئے اور آپ کو میں آپ کو ٹیمز کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں آپ دیکھیں گے جو پلیئرز رہیں گے آپ کو سارے کے سارے او بھائی او بھائی او بھائی یہ دیکھ سکتے ہیں پاون نگی جی ہاں پاون نگی کی بات پاون نگی اچھے خاصے آل راؤنر ہے چلیں دوستو فلا بلے بازی دونوں بلے بازی کا نگلے آ رہے ہیں جی ہاں دوستو دونوں کے دونوں بلے بازی کی بات کر رہے ہیں تو فلاہل جو یہاں پر بلے بازی کا نگلے آ رہے ہیں جی ہاں دوستو فلاہل اگر ہم بات کرتے ہیں تو بلے بازی کا نگلے دونوں کے دونوں اوپنرز آ رہے ہیں بلے بازی کے نگلے اور گیند بازی ٹیم جو یہاں پر آ چکی ہے گراؤنڈ کے اوپر جی ہاں دوستو تو گیند بازی ٹیم کی بات کر رہے ہیں جو ٹیم میں آ pero basi کہ جی باب سکئل ہے تراتی ہے کہ ہم نے جو ہے دل جی رکھتا ہے سب سے پары یہاں پر نام جی ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں فلال فٹا فٹ جلدی سے دیکھ لیجئے آپ لوگ اور یہ دیکھیں آپ پون نیگی جی ہیں دوستو پون نیگی امیش شیادو اور یہ باقی پلائرز مندیب سنگ اور کیا لگتا ہے دوست آپ لوگ کو کون جیتے گئے میں ضرور آپ لوگ نیچے فتائیے گا میں فٹا فٹ کومنٹ کر کے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر امیش شیادو ہو 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 مقابلہ آپ کو چالو ہونے والا پہلی گیند آنے والی ہے جی ہیں دوستو تو اب یہاں سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو رہا ہے دس کا دس سیکنڈ باقی اور یہ مقابلہ آپ کو شروع ہونے والا جی ہیں دوستو یہاں پر رویل چلنجز بانگلور ورسس کنگ سلیون پنچاب کے بیچ میں دوبائی انٹرناشنل کرکٹ سٹیڈیو میں یہ مقابلہ چالو ہونے والا آپ سے کچھ ہی دیر کے بعد تو کچھ دیر اور انتظار کرنا آپ کو اور یہ مقابلہ آپ کو شروع ہونے والا جی ہیں دوستو تو آپ بات کرتے ہیں یہاں پر مقابلہ آپ کو شروع ہونے والا ہے جی ہیں دوستو یہاں پر اگر ہم بات کر رہے تو یہ مقابلہ آپ کو شروع ہونے والا ہے ان دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں اور یہ بڑا مقابلہ اور راکیل راہول کی ٹیم جو آج کھیل رہی ہے اگر ہم بات کر رہے ہیں رویل چلنجز بانگلور جو کی اگر ہم بات کر رہے تو جو کی آپ کو ٹیم ہے ویرات کولی کی ویرات کولی کی اس ٹیم میں اگر ہم بات کر رہے تو فیلال ویرات کولی کی اس ٹیم میں جو ہے پردیشن دیکھتے ہیں کونسی ٹیم بڑھیاں کرتی ہے آپ ضرور ہمیں نیچے کومنٹ کر کے فٹا فٹ بتائیے کہ آج کا ماچ کیا لگتا ہے آپ کو کون جیتے گی اور کون آ رہے گی فیلال اگر ہم بات کرتے ہیں اس ماچ کی تو فیلال بلے باز یہاں پر بلے بازی کا نکلے آ رہے ہیں دوستو بلے باز پر آ چکے ہیں یہاں پر پہلی گین بڑیاں گین تھی یہاں پر کوئی رنی آئے گا اور آپ سبیت کو بتا دوں گائز اگر آپ لائیو کومنٹری سننا چاہتے ہیں اس ماچ کی تو آپ لوگ ہمارے ساتھ جو ہے جو لینک ہم نے نیچے کومنٹ میں دی رکھی ابھی اس لینک کے اوپر کلک کریے اور آپ لوگ ہمارے ساتھ جو ہے دوسرے چینل کو پر جڑ جیے جس کے اوپر ہم اس کی لائیو کومنٹری جو ہے کر رہے ہیں تو آپ لوگ فٹا فٹ جیار اس چینل کو پر آجی ہے فٹا فٹ کیونکہ اس چینل کو پر ہم آپ کو سارے کی ساری انفرمیشن دے رہے ہیں اور یہ مقابلہ آپ کو جو ہے پہلے آور کے شروعات ہو چکی ہے پہلے آور کے شروعات یہاں پر ہو چکے اس ٹیم کے لئے دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں اس کے اوپر ہم لائیو کومنٹری نہیں کر پا رہے گا اس تھوڑی سی ایشوز کی ویسے اس لئے آپ لوگ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ لوگ جو ہمارے دوسرے چینل کے اوپر ہو اس کے اوپر جلدی سے فٹا فٹ جڑ جائی ہے کیونکہ اس کے اوپر ہم نے آپ کو ساری کی ساری انفرمیشن دے رہے کی ہے اس میں آج کی ہو تو وہاں پر جلدی جلدی اس کے اوپر آ جائیے گا چلیے چلیے دوستو تو یہاں پر دوسری گیند آنے والی ہے یہ گیند بڑی آگین تھی اور یہاں پر کوئی خاص رن نہیں آئے گا تو یہاں پر ڈاٹ ہو یہاں پر بول اور کوئی رن نہیں اسی کے ساتھ روور کی بات کر رہے ہیں یہاں پر اور کے سمافتی ہونے والی ہے فلحال اور آپ سبھی کو پتا دو جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ لوگ پٹا فٹ جو ہیں اور جڑ جائیے ہمارے ساتھ دوسرے والے چینل کے اوپر جو کہ ہم نے آپ کو لنک دے رکھی ہے میرے دوست دسکرپشن میں تو اس کے اوپر آج جلدی سے آجاؤ آپ سبھی لوگ اور چلی یہاں پر پہلے آور کی اگر ہم بات کرتے تو فلحال پہلے آور کی سمافتی بھی ہونے والی ہے فلحال اور کنگ سلیم پنجاب ووسز روائل چالنجز بینگلور کے بیچ میں یہ ماچ حال چل رہا ہے روائل چالنجز بینگلور کی بات کرتے تو روائل چالنجز بینگلور کی جو ٹی میں یہاں پر بڑیاں اور بلے بازی کر رہی تھی فلحال جی ہاں دوستو تو فٹا فٹا آپ لوگ جڑ جائے ہمارے ساتھ جو لنک ہم نے آپ کو دے رکھے نیچے ڈسکرپشن کومنٹ باکس میں تو اس لنک کے اوپر کلک کریے اور آپ لوگ ہمارے ساتھ جوئن کر دیجئے جلدی سے ہمارے دوسرے چینل کے اوپر جس کے اوپر ہم نے آپ کو ساری کی ساری انفرمیشن اس ماچ کی دے رکھی ہے تو فٹا فٹا ہیں اور جڑیں آپ لوگ ہمارے ساتھ یہ ماچ آپ کو دوبا انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیا میں کھلا جا گیا فلال اسی بیچ اگلی گین پر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم بلے باز تیار رہیں گے اسی بیچ بلے باز تیار گین باز تیار اس گین پر کیا بڑے شورٹ کے لیے جائیں گے دیکھتے ہیں یہاں پر بڑیاں گین تھی اور فلال ہم لائف تو دیکھنے رہیں بتائیں گے کیسے کیا ہوا اس گین پر ایرن فنچ اوپننگ کا نکلہ آئے ہیں روائل چلنجز بینگلور کے لیے آئیں گے اور ان کے ساتھ دیو دت پادیگل روائل چلنجز بینگلور کے لیے اور اگر ہم بات کریں جو دوسری ٹیم ہے کینگ سیرم پنجاب کے لیے کینگ سیرم پنجاب جو یہاں پر کیا ڈیسائیڈ کرے گی دیکھتے ہیں چلے دوستو تو فلال پہلے اور کی جو ہے سمافتی ہونے والی ہے پہلے اور کی سمافتی کے بعد سکورس آپ کے لیے آپ کو بتا دیں سکورس کے لیے آپ کو ہمارا جو دوسرا چینل ہے گائز اس کے اوپر آپ کو جوان کرنا پڑے گا پلیز یار جوان کر لو آپ لوگو جو دوسرا چینل ہے اس کے لنک ہم نے آپ کو نیچے کومنٹ میں بھی دے رکھیے تو کومنٹ کے اوپر جو لنک دے رکھیے اس کے اوپر کلک کرو آپ لوگ ہمارے ساتھ دوسرے ماچ کے اوپر لائف کومنٹری کے ساتھ جڑ جاؤ اس مقابلے کے لیے چھتا مقابلہ جو کہ آپ کو روائل چانجز بینگلور ورسز کنگ سلیون پنجاب کے بیچ میں یہ مقابلہ آپ کو چل رہا ہے دوبائی انٹرنیسل کرکٹ سٹیڈیم دوبائی میں جیہاں دوستو ساڑھے ساتھ بس یہ ماچ آپ کو بھارتی سمی کے انصار شروع ہوا ہے چھے وجہ لوکل ٹائمینگ دوبائی کے ٹائمینگ سے کنگ سلیون پنجاب کی بات کو کنگ سلیون پنجاب آج کھیل روائل چانجز بینگلور کے خلاف ورسز کنگ ایک ماچ میں یہ ہے کہ روائل چانجز بینگڈور آج کا ماچ جہاں جاتاں مجھے لگتا ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے لائیو ک Riot دیکھ سکتے ہیں بھائی اس ماچ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بات کر رہے ہیں اس ماچ کو آپ دیکھ سکتے ہیں سٹار سپورٹس کے اوپر سٹار سپورٹس وون ایچڈی سٹار سپورٹس وون ایچڈی وون اور اس کے بعد اسٹر سپورٹس ڈی ون ہندی سٹار سپورٹس ڈو سٹار سپورٹس ڈو ایچ ڈی اور سٹار سپورٹس ڈو ایچ ڈی ہندی کے اوپر آپ جو ہے ان ماتش اس کو لائیو دیکھ سکتے ہیں بھائی تو دوستو جتنے بھی لوگ ہمارا سا جھوڑ ہیں آپ سب لوگوں کو سا ریکویسٹ جو لنک آپ کو دے رکھے کومنٹ ووکس نے اس لنک کے اوپر کلک کریے اور آپ لوگ ہمارے ساتھ جھوڑ جائیے سب مبارا سب میرے ہمارے دوسرے چینل کے اوپر ہمارے دوسرے چینل کے اوپر ھی اپر دیں رہے ہیں کومنٹری کر رہا ہے پورا لائیو کومنٹری کا جلدی سا جو آپ لوگ دوسرے لنک کے اوپر ہمارے آپ کو اپ ڈیٹ دے رکھا ہے جتنے بھی نئے بھائی جوڑ رہے ہیں آپ لوگ سبسکرائب اگر نہیں کر رہے ہم جلدی فٹ آف اٹھ سبسکرائب بٹن ہے اس کے اوپر دبا دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن جرور دبائیے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں بل جائیں ہمارے ویڈیوز کے آگے بھی چلے اسی بیچ اگلی گیند کرنے کے لئے تیار بلے بعد سے آ رہے ہیں اسی بیچ کیا بڑے شوٹ گلے جائیں گے اس گیند پر دیکھتے ہیں بڑا شوٹ گلے جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں اور یہ گیند بڑی آگیاں گیندی پہلے اوبر قسم آپ کی ہو چکے دوسری اوبر اگر ہم بات کریں یہاں پر جی ان دونوں ٹیموں کے فل ویڈیو دکھاؤ فل ویڈیو نہیں دکھا سکتے میرے دوست فل ویڈیو اب آپ کو فل ویڈیو کے جو ہم نے لنک دے رکھیے کومنٹ میں آپ کو اس کے اوپر کلک کریے اور آپ لوگ اس کے اوپر جھوڑ جائیے اس کے اوپر ہم آپ کو ساری کی ساری انفرومیشن دے رہے ہیں اس مقابلے کی جلدی سے آجاو میرے دوستو جی یہاں جلدی سے آجاو اس لنک کے اوپر اور جوائن کر لیجائے آپ لوگ ہمارے چینل کے اوپر اگر ہم بات کریں اس ماچ کے بارے میں تو چلی فٹا فٹ لائک کرتے چلیں کیونکہ لائک کافی کم ہوئے گائز اور کومنٹ باکس میں آپ چیک کر رہ سکتے ہیں پلائنگ ایلین اور ٹوس کے اپ ڈیٹ جو ہم نے آپ کو آرڈی دے رکھیے اس کی ساری کی ساری اپ ڈیٹ تو ٹوس کون جیتا کون ہارا کیا ہوا اس ماچ میں کیسے ہوا برو اتھپا کا بیٹنگ اوڈر کیا ہے اتھپا یار کہاں کھیل رہا ہے یہاں پر یار اتھپا تو آپ کو کھیلے رہا ہے اچھا راجستان رویلز میں اتھپا کھیلتا ہے میرا دوست راجستان رویلز کے لیے آپ کو پوچھنا پڑے گا راجستان رویلز کا جس دن ماچ ہوگا اس ماچ میں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے بھائی کہاں پر بیٹنگ کرتا ہے اتھپا ان کی او ایسے اوپننگ یہاں پر بیٹنگ ہے لیکن پتہ نہیں اوپننگ نہیں کر رہے ہیں آج کل تو اچھا یہاں پر روبر کی شروع ہو چکی اور دیکھتے ہیں اس اگلی گیند پر کیا ہوتا ہے بھلے پاس کیا کرتے ہیں تو بنے دیئے گا آپ لوگ ہمارے ساتھ کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو کیونکہ یہ جو مقابلہ چل رہا ہے بڑا اللہ جواب مقابلہ چل رہا ہے ان دونے ٹیموں کے بیچ میں دیکھتے ہیں اس اگلی گیند پر جو ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے کیونکہ پہلے باس تیار رہیں گے گیند باس تیار رہیں گے اور آپ لوگ کو بتاتے ہیں جتنے بھی ہمارے دوست چھوڑ رہے گا آپ لوگ جلدی جلدی ہمارے دوسرے چینل کے اوپر آجئے جس کی لنک میں نے آپ کو کومنٹ باکس میں دے رکھے تو اس کے اوپر آپ لوگ جلدی سے کلک کریے اور آپ لوگ ہمارے دوسرے چینل کے اوپر چھوڑ جائیے اس ماچ کے لائیو کومنٹری کے لئے فیلال چار منٹ اور باقی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں فیلال اس ماچ کے ساری کے ساری انفرمیشن اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس ماچ کے انفرمیشن آپ کو سامنے میں جو ہم نے آپ کو رڈی دے رکھے اس مقابلے کی چلے دوستو تو فیلال آپ سبی کو بتا دو یہ ماچ آپ کو شروع 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 ہو چکا ہے اور فیلال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی گائز ملیں گا آپ لوگ پر سننی ہے تو آپ لوگ کو جو لنک ہم نے دے رکھے کومنٹ میں اس کے اوپر کلک کریے جوائن کریے آپ لوگ ہمارے ساتھ اس ماچ کے اوپر جس کے اوپر ہم نے آپ کو ساری کی ساری انفرمیشن دے رکھے اس مقابلے کے لئے کہو نہ کہو یہ آنکھیں بولتی ہیں دوستو فیلال اگلی گیند پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بلے باز تیار رہیں گے اور گیند باز بھی تیار ہیں اسی بیچ کہا ہے اس گیند پر بڑے شاٹ کے لئے جائیں گے دیکھتے ہیں بڑا شاٹ لگاتی ہے اللہ یہاں پر نہیں لگا پاتے ہیں کیا بڑے شاٹ کے لئے جائیں گے دیکھتے ہیں بڑے شاٹ لگا نہیں لگاتے ہیں دوbol دو آور کی سمافتی ہو چکیے لگا دوستو دو سمافتی سمافتی کے بعد سکور آپ کو انجد جائے گا جائیں دوسرے چینل کو پڑے یار دوسری چینل کو اوپر کریے لنک کے اوپر اور اس کے اوپر آپ لوگ جڑ جائیے اس میں آج کے لئے ساتھا مقابلہ جو کہ آپ کو یہ کھلا جا رہا ہے اگر ہم بات کر رہے ہیں ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں بڑیاں مقابلہ بڑیاں مقابلہ ہوتا ہوا اوکے تو یہاں سے ہم جاتے ہیں یہاں پہ ہم جاتے ہیں اور یہاں ہم جا کے سیو کر دیتے ہیں اوکے تو دوستو آپ لوگ بتائیں اس مقابلے کے بارے میں آپ کے حساب سے کون سی ٹیم جو ہے آج بازی مارنے والی ہے ضرور ہمیں نیچے کومنٹ کر کے بتائیے گا ضرور بتائیے آپ ہمیں کومنٹ کر گیا چلیے سی ویچ آپ کو بتا دے یہ مارچ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی گائز ملیں گا آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کیا جو بٹا نے اس کو پر ضرور دبائیں دوستو تاکہ نوٹیفیکشن یار آپ لوگوں مل جانے آگے بھی ہمارا ویڈیوز کیا اگر آپ کو نوٹیفیکشن نہ مل رہی ہو تو مل رہی ہے تو اچھی بات ہے نہیں مل رہی تو کوئی بات ہی نہیں دوست آئی کی نہیں چلے گائز تینکیو سو مچ اس مقابلے میں جھڑھنے کے لیے تب تک کے لیے بائی بائی گائز and take care see you guys اپنا خیال رکھیں گھر کے والوں کا خیال رکھیں ملتے ہیں آپ لوگ اس اگلی ویڈیو میں تب تک لیے thank you اور آپ لوگ جھڑ جائیے ہمارے ساتھ دوسرے والے چینل کے اوپر جو کی ہم نے لنک آپ کو already دے رکھی ہے اس ماچ کی Kings 11 Punjab vs Royal Challenges Bangalore کا چھٹا مقابلہ دوبائی انٹرنیشنل کرکٹ سٹریڈیم ہے جو کی کھیلا جا رہا ہے مقابلہ already شروع ہو چکا ہے اس کی لنک آپ کو description میں اور comment box میں دونوں جگہ دے رکھی ہے آپ لوگ وہاں پہ click کر کے join کر لیجئے ہمارے ساتھ live دیکھنے کے لیے اس ماچ کو چلیے guys thank you so much ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک لیے شکریہ اور اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقا 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 موسیقا